اسلام علیکم ویلکم تو ناول سلطہ لیبری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت زبردست ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے صدایت دیل اور اس کی ریٹر ہے زونیا سالیہ تو اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھلی تھی وہ جلدی سے اڑتی نماز کی تیاری کرنے لگی یہ اس کی عادت تھی کہ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی تھی ہمیشہ کی طرح نماز سے فارغ ہوتے ہی کچھ دیر قرآن کی تلاوت کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی ابھی پوری طرح صبح کا جالہ نہیں پہلا تھا اور ہوا میں خنکی تھی جو اس کے چہرے پر پڑتی بہت ہی بھلی محسوس ہوئی فجر کے بعد کا یہ وقت اسے بہت پسندہ چاہ رہاں اور نظر دھڑاتی وہ سامنے دیکھ کر جو گی اس کے گھر کے سامنے ہی بنے اس بڑے سے بنگلے کے آگے اس وقت ایک کار اور ایک جیب کھڑی تھی اور ایک بڑا سا ٹرک بھی جس میں سے کچھ مرد سماہ نکال کر اندر لے جا رہے تھے پاس ہی دو مرد جو ہولی سے کافی امیر اور اچھے گھر سے لگ رہے تھے ان کو ہدایت بھی دے رہے تھے لگتا ہے نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں وہ اندازہ لگاتی اس سے ہم کلام تھی جب اچانک ان دو مردوں میں سے ایک جس نے پلیک لیتر کی جیکٹ اور جینس پہنے ہوئے تھا یہاں وہاں دیکھتے غیر ارادتاً اس کی کھڑکی کی طرف نظر پڑی تو ایک سیکنڈ کی حرانگی کے بعد ناگواری نے جگہ لے لی تو وہ فوراں سے شرمیندہ ہوتی پیچھے ہوئی ہائے کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کیسی کہ میں کیسی لڑکی ہوں آنکھے پھاڑ کر دیکھتی دیکھ رہی تھی اپنے سر پر تھپڑ مارتی وہ بلا رادہ ایک بار پھر آگے ہوئے تو اب ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا وہاں لگتا ہے اندر چلے گئے ہیں خود کو ایک بار پھر کوستی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اب اس کی ماں اس کو پکا رہی تھی یا ساری شپٹنگ ہو چکی ہے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اور اگر رہ بھی گئی ہے تو دیکھ لیں میں چلتا ہوں اب کافی دیر ہو گئی ہے میری بیوی مجھ پر شک کرے اس سے پہلے نکلتا ہوں سیف جو اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا اس سے بولا ارے تو کچھ دیر رک تو صحیح میری وجہ سے صبح صبح میرے ساتھ بھاگا آیا ہے اور اب بغیر ناشتہ کیے جا رہا ہے رک میں بھی ابھی ناشتے کا انتظام کرتا ہوں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں کہے گی بھابی وہ فوراں سے اس کی گردن اپنے شکنجے میں لیتا بولا مانو کہیں بھاگی نہ جائے تو سیف اللہ چاری سے اس شکل بنا کر التجا کرنے لگا پھر کبھی سہی میں کل آوں گا نا یار وہ منت کرتا بولا تو سفیر اس پر ترس کھا کر خفکی پیچھے خفکی سے پیچھے ہٹا تو میں نہ میں کل آ کر مناؤں فیل حال تو میں چلتا ہوں فیل حال تو میں چلتا ہوں تجھے منانے بیٹھا تو گھر والی سے جاؤں گا وہ جلدی سے اس کے گار پر بوسہ دیتا بھاگا سفیر کو اس چیز سے چڑ تھی اور وہ ہی ہوا وہ اسے پکڑنے کو آگے بڑھا لیکن وہ وہاں سے پہلے نکل چکا تھا وہ بھی مسکرا کر سر جھڑکتا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا ابھی اسے اپنا روم بھی سٹ کرنا تھا وہ سیڈیوں سے اترتی لانچ میں آئی تو دیکھا اما تسبیح کرتے ہوئی اندر آ رہی تھی وہ صبح نماز کے بعد پورشکر کے ساتھ بنائے گی چھوٹے سے لون میں چل قتمی کرنے کی عادی تھی اس لیے وہاں وہی سے اندر آ رہی تھی امی فائک اٹھ گیا کچن کا رخ کرتی ساتھ ان سے مخاطب تھی ہاں تمہیں پتہ تو ہے وہ صبح کی نماز کے سہال میں نہیں چھوڑتا آتا ہی ہوگا تم اس کے لیے جوس بنا لو نہیں تو آتے ہی شور مچانا شروع کر دے گا جی بس وہی بنا رہی ہیں وہ بولتے ہوئی کچن کے طرح چل دی آپ ہی جلدی کریں میرا جوس بنا دے مجھے تیار بھی ہونا ہے آپ تو چھٹی پر ہیں پر مجھے تیر ہو رہی ہے کولی سے وہ امی کی توقع کے مطابق آتے ہی جلدی جلدی شور مچانا شروع ہو گیا بن گیا ہے میرے بھائی کبھی تو سکون لے لیا کرو پتہ ہے وقت سے پہلے تیار ہو جاتے ہو پھر بھی بس شور کرنا تم چھوٹے بچوں کی طرح وہ آنکھیں گھما کر بولی ہاں تو میری وجہ سے ہی تو صبح صبح اس گھر میں رونک ہوتی وہ ناک چڑھا کر بولا بالکل ٹھیک ہاں میرے بھائی وہ محبت سے اپنے چھوڑے بھائی کا ماتھا چھومتے ہوئے بولی تو وہ خوش اور جوڑ سے اس کے ساتھ لگ گیا جس کی ذہانہ سے چمکتی آنکھیں کسی کو بھی اپی طرح متوجہ کر سکتی تھی میسیز مرزا ان دونوں کی محبت کے مظاہرے پر مسکرا کر رہ گئی چلو اب جلدی سے ریڈی ہو جا مجھے مارکٹ تک جانا ہے تمہیں بھی کولی چھوڑ دوں گی وہ اس بات میں سہلات اپنا جوس قتم کرتا تیار ہونے چل دیا فائک سیکنڈیئر کا سٹڈنٹ اور اس کے آخری سال میں ربیہ فائک کے آنے سے پہلے ہی کار باہر نکال چکی تھی ربہ فائک کے آنے سے پہلے ہی کار باہر نکال چکی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ سامنے وہی آدمی گھر سے نکلتا نظر آئے تو وہ فوراں سے کار سے نکلتی اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور اس کے سامنے جا کری ہوئی سفیر کو اپنے آفیس کے لیے دیر ہو رہی تھی تب ہی اجرت میں بھرے انداز میں وہ اپنی جیپ کے پاس آئے کہ وہی صبح کھڑکی وائے لڑکی اس کے سامنے آگ کھڑی اسلام علیکم سوری میں نے آپ کو پرشان کیا میں بس پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہاں آج ہی شفٹ ہوئے ہیں کیا وہ آج صبح ہی میری نظر پڑی آپ لوگوں پر اپنی طرح سے اس کا شک دور کرنے کی کوشش کی کہ کہیں ایسی ویسی لڑکی نہ سمجھے مقتصر سا تھنڈا تھار لہجے میں سنجیدگی سے جواب دیتا وہ بغیر کوئی دوسری نگاہ اس پر ڈالے اپنی جیپ میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا ربیہ ریبہ حقا بقا رہ گئی اس کے ایٹیٹوڈ پر کتنا سڑو قسم کا بندہ ہے اگر میں نے پوچھے لیا تو کیا ہوا ہمسائے سمجھ کر ہی پوچھا تھا وہ برے برے مو بناتی اپنی کار میں آکا بیٹھ گی اور فائی کے آتے ہی وہ بھی وہاں سے نکلی سفیر پتر تو مجھے یہاں کیوں لائیا ہے خود تو آفی چلا جاتا ہے اور میں یہاں اس گھر میں کیلئی کیا کروں گی ہاں سفید کارٹن کے کرتے سوٹ میں سر پر ہلکے اسمانی رنگ کی شور لیے وہ سرخو سفید عورت لگ بھگ ساٹھ سال کی تھی جو اس وقت مو کھلا اسے سے شکوا کرنے لگی تھی وہ بیبے کو آج آفیس سے واپسی دوپہر میں ہی لے آیا تھا اور پھر واپس کام سے نکل گیا تھا اب شام کے آٹھ بج رہے تھے جب وہ آیا تو ہاتھوں میں کافی سمان تھا جو شاید کھانے کا تھا ارے بیبے کیا ہوا ہے یار میں یہاں کیلہ نہیں رہنا چاہتا آپ کے بغیر میرا گزارہ نہیں اس لیے واپس جانے کے بارے میں تو بھول جائیں وہ سمان کچھ میں لے جاتے ساتھ ان کے ساتھ بولا تو سر پکڑ کر رہ گی سن لو یہ کیا بات ہوئی دیکھو وہاں سب میرے واقف کار ہیں پچیس سالوں سے وہاں رہ رہی تھی گا رہتا تھا مجھے بڑیا کا اب تو مجھے اٹھا کر لے آیا ہے یہاں اس ویرانے میں کونسی دشمی نکالی ہے وہ سفیر تو نے وہ روتے ہوئے بولی تو سفیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہسی آگے ان کا دکھا سن کر ارے بیبے کہاں سے آپ کو یہ ویرانہ لگتا ہے آس پاس اتنے گھر ہیں لوگ رہتے ہیں آپ کی یہاں بھی سب سے واقفت ہو جائے گی وہ ان کے سارے اطراز کو رد کرتا بولا تو وہ مو پھلا کر بیٹھ گئی مطلب اب تو پکا یہ پکا یہ ان کو یہاں سے جانے دینے والا نہیں تھا اور آپ جانتی ہیں بیبے میں اب اس گھر میں مر کر بھی نہیں جاؤں گا وہ سنجیدگی سے بولا بولتا ان کو اپنے ہاتھ سے چاوٹ کھانے لگا تو وہ بھی اس کے اس کے موڑ کو دیکھتی بات بدل گئی اچھا یہ بتاؤ یہاں کے لوگ کیسے ہیں اب میں اس گھر میں سارا دل بند بھی تو نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے کہ لے وہ داسے سے بولی تو اس کو چانک صبح والی لڑکی یاد آئی جو بغیر جان بچان کے غیر مرد کے پاس ایسے ہی جیسے بہت جسے بہت بڑی واقفت ہو وہ سر جھڑک رہ گیا لڑکیوں کے نزدیک ہونا اس کو سخت نفرت تھی اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی بیبے یہاں کے لوگ بہت ازاد خیال ہیں اب آگے آپ خود ہی پتہ کر لیجئے گا کیونکہ مجھے نہیں پتہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے کو اچھا چل ٹھیک ہے میں دیکھ رہوں گی اور اب میں کھا چکی کھانا آرام کروں گی تو انہوں نے چائے بھی جوا دینا میرے کمرے میں وہ سرحلاک کیچر میں آیا اور فروزوں کو چائے کا بول کر خود بھی اپنے روم میں چلا آیا آج اس کا ارادہ پودو کی کانٹ جھانٹ کا تھا اس لیے وہ اب کافی دیر اسی میں لگی تھی کہ شام کے چار بچ چکے تھے وہ اپنا کام مکمل کرتی اٹھ کر اپنا ہاتھ مو دھونے چل دی اب اس کا وقت پارک میں چل قدمی کرنے کا تھا کچھ ہی دیر میں وہ گیٹ سے باہر نکلی روخ نزدیک ہی بنے پارک کی جانب تھا لیکن آج اسی گھر کے سامنے ایک کیوٹ سی بزرگ عورت کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف چلی یا اپنی نرم اور گل مل جانے والی عادت کی وجہ سے اس علیکم آجی کیسی ہیں بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ نازک سی صفاف شفاف رنگت کی غپسل لڑکی ان کو بیس سال کی لگ بگ لگی لیکن پھر ایک جوان لڑکی کو یوں خود سے مخاطب ہوتا دیکھ کر جو آج کل کے زمانے میں بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں اس سے تیکھے لہجے میں بولی میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم کون ہو وہ آنکھوں کو اس کےڑے اسے بولی آخر تھی بھی تو سفیر کی بیبے میں یہ سامنے گھر میں رہتی ہوں ماں جی وہ گھر بڑھا کر ان کو وضعہ دیتی بولی اور تو تم یہ سامنے بنے گھر میں رہتی ہو اچھا میں یہاں نئی شیفٹو ہی ہوں تو سوچا تھوڑی جان پہ جان بڑھا لوں صبح سے گھر بیٹی بور ہو رہی تھی وہ مسومے سے بولی تو ریبہ کو وہ مزید کیوں لگی ہاں ہاں کیوں نہیں ہمہ جی آجائے میرے گھر وہ ان کا ہاتھ ہامتی ان کو سال ہی اپنے گھر لے آئے وہ بھی خوشی خوشی چل پڑی اور ریبہ کو ہسی تو آئی کے ابھی لڑاکہ عورت کی طرح کیسے سوال کر رہی تھی ریبہ کو گھر میں کسی بزرگ عورت کے ساتھ داخل ہوتا دیکھ کر مرزا بیگم حیران ہوئی امی میں نے آپ کو بتایا تھا نا سامنے گھر میں لوگ شیفٹ ہوئے ہیں یہ امہ جی وہی رہتی ہیں باہر نکلی تھی کسی سے جان بچان برانے کے لیے تو میں اپنے ساتھ لے آئی اور ماں جی یہ میری امی ہے میسیز مرزا اور ان دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتی بولی اور لون میں رکھی چار کرسیوں میں سے ایک پر ان کو بٹھاتی بولی تو وہ سرحلات ان کے پاس بیٹھی جبکہ ریبہ کچھ کچھ میں جبکہ ریبہ خود کچھ میں چل پڑی ان کے لیے کچھ لانے کے لیے کچھ دیر بعد جب وہ چائل کے لازمات اٹھائے لون میں آئیں تو وہ دونوں خواتین زور شور سے باتے کرنے میں مصروع تھی جیسے پتہ نہیں کتنی جان پچان ہو ان کی ارے بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے کتنے بچے ہیں وہ ریبہ کو دیکھ کر مرزا بیگم سے بولی اما جی میرے دو ہی بچے ہیں ایک یہ ریبہ اور دوسرا میرا بیٹا فائک جو اس وقت ٹویشن پڑھنے گیا ہوا ہے اچھا اچھا ویسے مرزا یہ تیری بیٹی نہیں پڑھتی کیا ہے ویسے مرزے یہ تیری بیٹی نہیں پڑھتی کیا ہے مرزے ریبہ اپنی ماں کو مرزے بول جانے پر پہلے حران ہوئی پھر ایک دم ہسی تو ہس دی گی اما جی میرا نام جنت ہے جنت مرزا مرزے نہیں میرے شوہر کا نام مرزا ہے میسے مرزا بیگم رونی ہوئی شکل بناتے ہوئے بولی لو تو پھر کیا ہوا اگر میں نے مرزے ہی بول دیا تو وہ بلکل بچوں کی طرح مو پھلا کر بولی جی اما جی جو آپ کو ٹھیک لگے بول لیجئے گا مرزا بیگم گیرا سانس بھر کر بولی ریبہ دلچبسی سے ان کی گفتگو سنتی مزہ لے رہی تھی اس کو یہ اما جی بہت اچھی لگی تھی شام کے ساتھ بچ چکے تھے جب سفیر گھر میں داخل ہوا اپنی بیبے کو ڈھونڈتا ہوا ان کے کمرے میں آئے لیکن اس کو بیبے کہیں نظر نہ آئی تو وہ فیروزو سے پوچھنے چل پڑا فیضو بیبے نظر نہیں آ رہی کہاں ہے صاحب جی شام کو باہر نکلی تھی کہہ رہی تھی کہ سامنے پروسیوں کے گھر جا رہی ہیں بس اتنا ہی بتایا انہوں نے ابھی تک وہیں سے آئی نہیں ہے وہ گیچر میں رات کے کھانے کی تیاری کرتا فوراں سے سب چھوڑتا ان کے پاس آئے کیا ابھی تک وہاں سے نہیں آئی وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا فیضو کسی دن تم نے مجھے مجھ سے مار کھانی ہے بیبے ابھی تک نہیں آئی وہاں سے تو تم ہی پوچھ آتے تمہیں میں کس لیے اس گھر میں لائیا ہوں وہ اس پر بری طرح سے بھرم ہوتا بولا پھر گھر سے نکلتا نکلا تاکہ وہاں جا کر بیبے کو لاسکے اچھا دادو پھر کیا ہوا فائک اشتیاق سے پوچھتا مکمل ان کی طرح متوجہ تھا ریبا بھی اردگرد کشن بکھیر ان پر لیٹی دھیان سے ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی اور اممہ جی کو اور کیا چاہیے تھا مکمل توجہ اور اتنی اہمیت ملنے پر وہ خوش ہوتی اور جوش و خروز سے اپنا کوئی قصہ سنانے میں لگی ہوئی تھی ارے پھر کیا ہونا تھا میں نے بھی ایک کی دو سنان ڈالی اس میسنی کو اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا سکینہ رحمان بھی کسی سے کم نہیں وہ ترا کر بولی تو فائک اور ریبا مسکرا دیے دروازے کی بیل بجنے پر مسئل مرزا باہر نکلی تو دروازے پر کوئی اٹھائی سال کے لگ بگ نوجوان کو کھڑا دے کا حیران ہوئی جی بیٹا کس سے ملنا ہے آپ کو ان کے سامنے آ جانے سے ایک بار تو وہ جھجک گیا وہ آنٹی میری بیبے یہاں آئی ہے کیا بیبے کون بیبے بیٹا میرا مطلب دادی میری دادی کیا وہ یہاں آئی ہے اوہ اچھا اچھا مسکینہ جی کی بات کر رہے ہو ہاں وہ اندر ہی آؤ آؤ نا بیٹا اندر تو آؤ مجھے ملوم نہیں تھا وہ تمہاری دادی ہے وہ معذر کرتی بولی ارے نہیں نہیں آنٹی جی جی بس میں یہی ٹھیک ہو ہاں پلیس ان کو بلا دیں انہوں نے اپنی میڈیسنگ بھی لینی ہے وقت بہت ہو چکا ہے وہ سنجیدگی سے بولا تو میسیز میزا بھی بغیر اس کو فورس کی اندر چلی دی امہ جی باہر آپ کا پوتا آیا ہے وہ جو ان سے باتوں میں مصروف تھی ان کی بات سنتے ہی دھک سے رہ گی ارے مرگے بھئی میں تو گئی وہ فورن سے جلدی جلدی کا شور مچاتے اٹھی اور پھین سے اٹھا نہ گیا تو فائک اور ریبہ نے جلدی سے پاس آ کر ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا کیا ہوا دادو آپ تو یوں ڈرگی جیسے چھوٹی بچی اپنی امی کے آنے سے ڈر جاتی ہیں فائک ہستے ہوئے بولا ارے تمہیں کیا پتا وہ میری ماں سے کم بھی نہیں میری ماں ہی بنا رہتا ہے جو ذرا جو ادھر ادھر ہو جاؤں وہ گیٹ سے باہر نکلی تو سفیر ان کو خوفی سے گھوڑنے لگا اور بغیر کچھ بولے کسی سے بھی کوئی بات کیے انہیں اپنے بازوں کے خلقے میں لے کر چل دیا فائک اور ریبہ کو اس کا ان دونوں کو اگنور کیا جانا برا تو لگا اور میسیر مرزا کو بھی لیکن وہ کیا کر سکتے تھے تب ہی چپ چپ اندر آگئے گھر میں داخل ہوتے سفیر ان سے کچھ نہ بولا فیضو کے کھانا ٹیبل پر لگانے تک بھی وہ کچھ نہ بولا اور چپ چپ کھانا کھانے لگا اور اس کو چپ چپ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کھانا کیوں نہیں کھا رہی وہ میں پہلے ہی کھا چکی ہوں سچ میں اس فیضو کے پھیکے کھانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے ویسے کیا کیا کھانا بناتی ہے وہ ریبہ کے بندہ بس انگلے چارتا ہی رہ جائے وہ مزے سے بولی وہ اپنا نوالا موں میں ڈالے شوک سے موں کھولے انہیں دیکھتا رہ گیا دل میں خیال آیا کہ میرا میری نرازگی کی وجہ سے ہی نہیں کھا رہی تو دل تھوڑا خوش ہوا کہ میری نرازگی کی فکر ہے لیکن ان کا جواب سنتے ہی ساری خوش فہمی ہوا بن کر اڑ گئی کیا مطلب فیضو پھیکے کھانے بناتا ہے وہ بھرم ہوا وہ سارے پھیکے کھانے ہی وہ سارے پھیکے کھانے میں ہی اسے کہتا ہوں اور دیکھیں وہی سب میں بھی کھا رہا ہوں کیوں کیونکہ ڈاٹر نے آپ کو پریزی کھانا کھانے کا کہا ہے اور آپ نے میری میند پر پانی پھیڑ دیا ابھی کچھ دن پہلے آپ کی طبیعت مشکل سے سمجھ لی تھی وہ اپنا کھانا وہی چھوڑ کا کمرے میں چلا گیا وہ اسے بلاتی رہ گئی اب کیا کروں یہ تو نراز ہو گیا بدلے میں مجھے کہیں جانے بھی نہیں دے گا وہ مو بس اوڑتے بولی بس جالس ہوتا رہتا ہے میری بیبے بس میرے تک محدود رہے اور کسی تک نہیں ہو بس وہ تاسب سے سر ہلا کر رہ گئی کتنا بد لحاظ بیٹا ہے ان کا خود وہ اتنی کیوٹ سی ہیں اور بیٹا ہوں فائق بس بھی کر دو اب کب سے کوسنے دے رہے ہو اسے جیسے تمہارا بہت گہرا دوست ہو ریبا نے اس کے بار بار ایک ہی بات دھانے پر تنکر بولی آپی مجھے نہ بہت غصہ آ رہا ہے تو کیا کرو دیکھا نہیں کیسے دادوں کو گھور آتا مجھے تو لگتا ہے ضرور ان کا رویہ بھی دادوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا کیا ہم انہیں اپنے پاس لے آئیں آپی لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا فائق کیسی باتیں کر رہے ہو ہم انہیں یہاں کیسے لے آئے ان کا اپنا گھر ہے ریبا نے اسے ڈانٹے ہوئے بولی تو وہ خوبکی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا لو اب اس کا مو بنا رہے گا پورا ہفتہ تو میں پتہ تو ہے اسے آج تھا کہ ایسی انسیت کبھی کسی سے نہیں ہوئی تمہاری اپنی دادی سے کبھی ایسا رشتہ نہیں بن سکا نہ وہ بنا سکے اور نانو کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں تو ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے انسیت ہو جاتی ہے فائی کے بھی وہی حساسات ہیں اس نے کبھی یہ رشتے نہیں دیکھے اور نہ انہیں محسوس کیا کبھی اس لیے وہ یہ زیادہ محسوس کر رہا ہے تم اب اسے ڈاننے کی بجے سے سمجھانا اور وہ سمجھ جائے گا جنت بیگم اسے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی بیبا اس کی بات سنتی گمسم ہو کر رہ گئی ماضی کی بے رحم یاد تازہ ہوئی تو آنکھیں بھی خود با خود نم ہو گئی تھی اسے ملوم تھا کہ اس کی ماں بھی اب کمرے میں کیلی بیٹھی ان سب سے چھپ کر اپنا غم غلط کر رہی ہوں گی اور وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی فیضو صفیح چلا گی اپنے کام پر نہیں بیبے وہ اپنے کمرے میں ہے ابھی تک نیچے نہیں آئے ہائے اللہ یہ ابھی تک مو بنا کا کمرے میں بند ہے وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی وہ صفیح باہر نکل کیا چھوڑے بچے کی طرح نراز ہو کر بیٹھا ہے اب اس عمر میں تو مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تیرے پیچھے پیچھے بھاگوں وہ میری عمر کا لحاظ ہی کر لے کچھ ہو وہ اس کے کمرے کے سامنے ہامتی ہوئی آتے بولی سیڑھیاں چڑھ کر ان کا سانس پول چکا تھا وہ ان کی آواز سنتا فوراں سے باہر آیا کیا بیبے آپ کیوں اوپر آئیں آپ دیکھیں کیا حالت ہو رہی وہ انہیں اپنے کمرے میں لاتا بیٹھ پر بیٹھا آ کر خوبکی سے بولا تو اور کیا کرو اب تو مو بنا کر بیٹھا اپنے کمرے میں کل سے بند ہے نہ ہی ناشتے کے لیے نیچے آیا وہ اسے گرگر بولی ارے آج تو توار ہے بیبے میرا ارادہ لے ناشتے کا تھا اور آج سیف نے آنا تھا بس اسی کا انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اچھا چل پھر میں بھی تب ہی کھا لوں گی کیا مطلب ابھی تک آپ نے اپنے ناشتہ نہیں کیا کہاں تیرا انتظار کر رہی تھی اسے جتاتے ہوئے بولی تو وہ تاثب سے سر ہلا کر رہ گیا بیبے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا چلیں ناشتہ کریں پھر دوائی بھی لینی ہے آپ نے لے لوں گی وہ بھی اب وقت ہی کیا رہ گیا ہے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کروں گی فی الحال تو چلو تیاری کرو سیف بیٹا آتا ہی ہوگا جی وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کو شاید کوئی بات کرنی تھی وہ انہیں جتاتے ہوئے بولا کونسی بات مجھے تو کچھ یاد نہیں کیا بات کرنی تھی تو نے وہ جان کر بھی انجان بن گی کہ رات کی بات کو چھیڑنا چھیڑنا مطلب اپنے پانپر کو لہاڑی ماننے کے برابر تھا اس لیے وہ بات کو ٹال گی نہیں تو ان کا وہاں جانا بھی بند کر دیتا لوگ اپنی گل فرنڈ اور بیوی کے معاملے میں جلسی دکھاتے ہیں اور یہ مجھے بڑیا کو لے کر جلس ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر ہی کڑ گئی دنیا سے انوکھا ان کا پوتا تھا بے بے اب وہ بات کرتا فیضو نے اسے سیف کے آنے کی اطلاع دی تو وہ پھر بات کرنے کا سوچتا انہیں لے کر کمرے سے نکلا شام کے چھے بج رہے تھے اور اس وقت صفیر ضروری کام سے سیف کے ساتھ ہی نکلا تھا سیف کے کافی دیر تک یہاں رہنے پر اور کچھ آج سفیر کے گھر ہونے پر ان کو بھی باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا تب ہی وہ اس وقت دروازے کی بیل بجنے پر فیضو بھاگ کا دروازہ کولنے گیا تھا وہ بھی تجسس میں اس کے پیچھے آئے تو سفیر تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے پاس گھر کی چابی رکھتا تھا اور اسے گئے ہوئے بھی وہ بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کون ہے فیضو ہم ہیں دادو فائک اور ریبا دونوں ایک ساتھ چیکتے ہوئے بولین کی آواز سن کر وہ خوشی اور جوش سے ان کے پاس گئے اچھا کیا تم دونوں یہاں آگے نہیں تو میں بہت بورو رہی تھی تو آپ ہمارے پاس کیوں نہیں یعنی دادو آپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں گی میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا پھر آپ کر رہا تھا پھر ہی اب جا کر آپ پی اور میں نے خود آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا فائک ان کے پاس بیٹھتے ہو جوش سے بتانے لگا تو وہ بھی اتنی اہمیت پر جی جان سے خوش ہوئی کیا تم لوگ سچ میں مجھے یاد کر رہے تھے تو اور کیا ہم تو کل آپ کے جانے کے بعد ہی اتنا مس کرنے لگی آپ کو ریبہ بھی سوفے پر بیٹھتی دونوں پاؤں سوفے پر رکھتی پاس پڑے خوشن کو اپنی گود میں رکھتی بولی ارے کیا بتاؤں بس وہ سفیر کا دوست آ گیا تھا آج تو بس اسی وجہ سے نہیں نکل سکی میں وہ موں کے زاوی بگاڑتی بولی خیر تم لوگ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو کہ نہیں دادو ہم کھانا کھا چکی ہیں بس آپ سے ملنے آئے تھے فائک ان کا ہاتھ پکڑتا مسکرا کر بولا لو بھلا یہ کیا بات ہوئی اب تم لوگ پہلی بار آئے ہو اور کچھ کھاؤ گی نہیں ذرا رکو ایسے نہیں جانے دوں گی وہ ان سے خوبگی سے بولتی فیضو کو پکارنے لگی اور اسے ان کے لئے کچھ لانے کو کہا سفیر سیف کے ساتھ کسی کام سے نکلا تھا اب اسے اب اسے اس کے گھر چھوڑ کر جلدی جلدی کے چکر میں بھی اسے آتے ہوئے دیر ہو چکی تھی اور اسے ملوم تھا بیبے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی لیکن یہ خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گی جب وہ گھر میں داخل ہوتا لانچ میں پہنچا تو وہاں الگی محفیل جمع ہوئی تھی جسے سے اس کا موڈ غارت ہوا بیبے بہت ہی مزے سے ہاتھ میں حلوے کی کٹوری بگڑے سوفے پر بیٹھی کھا رہی تھی قریب ہی رکھی میرس پر ہر قسم کے کھانے کی چیزیں پڑی تھی اور ساتھ میں دو فراد ایک تو وہی بلا وجہ فری ہونے وائے لڑکی اور ساتھ میں ایک ٹینیچر لڑکا بھی تھا جو شاید اس کا بھائی تھا سب ہی کھانے سے انصاف کرتے باتوں میں مسروح تھے ایسے جیسے کوئی دعوی چل رہی ہو اور اس کے غصے میں جسے چیز نے اضافہ کیا وہ تھی بیبے کے ہاتھ میں حلوے کی کٹوری یہ کیا ہو رہا ہے یہاں وہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں وہ غصے میں دندناتے ہوئے ان کے پاس آیا تو وہ بیبے جو اپنی موج میں بیٹھی حلوہ کھاتے ہوئے مزے سے ان دونوں کو کوئی قصہ سنا رہی تھی سفیر کو سامنے دیکھ کر ان کا موں کو جاتا جمج ہوا میں محلک ہو رہ گیا رنگت اسے دیکھ کر سفید پڑ گی با مشکل حلوے کا نوال حلق میں اتارتے ہیں انہوں نے بے بسے سے حلوے سے بھری کٹوری کو دیکھا پھر سفیر کو فائک اور ریبہ بھی جو مزے سے بیٹھے تھے ان کی اس کی آواز سنکا ہر بڑھا گیا ارے سفیر تم اتنی جلدی آگئے ہر بڑھاتے وہ ان کے موں میں جو آیا بول دیا بیبے وقت دیکھا ہے آپ نے مجھے آج آتے ہوئے لیٹ ہو گئی تھی وہ ان کی بات سنتا دانت پیس کر بولا ان لوگوں کے سامنے بیبے کی یہ بات اسے مزید کھلا گئے اور یہ آپ کیا کھا رہی ہیں ڈاٹر نے آپ کو میٹے سے منع کیا ہے تو پھر یہ کیا ہے اور میں نے فیضو کو سکتی سے منع کیا تھا کہ یہ سب ہمارے گھر نہیں بنے گا تو یہ کیوں بنایا ہے اس نے ایک تو یہ آج مجھ سے بہت مار کھائے گا وہ غصے سے بولتا فیضو کو بلانے لگا ایسے میں فائک اور ریبہ کو اس نے مکمل اگنور کیا جس پر وہ بیزتی محسوس کرتے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایک منٹ اس میں فیضو کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ میں نے ہی یہ حلوہ بنایا تھا پلیس آپ اسے کچھ مت کہیں اس سے پہلے کہ وہ فیضو کو فیضو کو کچھ بولتا ریبہ فوراں بیچ میں آتی بولی اس کو بیچ میں مداخت کرتے دیکھ کر بیبے اپنا سر پیٹ کر رہ گئی وہ سر تاثرات لیے اس کے طرح مڑا وہ تو یہ آپ نے بنایا ہے پوچھ سکتا ہوں کس خوشی میں جانتی ہیں آپ ان کو میٹھا سختی سے منع ہے اور پچھلے ایک مینے میں میں نے ان کا کیسے خیار رکھا ہے وہ میں جانتا ہوں آپ کو کیا ضرورت تھی ستی سواتری بننے کی آپ نے میرے گھر میں مداخت ہی کیوں کی اور ایک اور بات آپ یہاں اتنی دیر تک کیا کر رہی ہیں وقت دیکھا ہے آپ نے آپ کے گھر میں لڑکیوں کی اتنی دیر تک رات باہر رہنے پر کوئی روپ ٹوک نہیں ہوگی مگر مجھے میرے گھر میں کسی انجان لڑکی کا اتنی رات اتنی دیر تک رہنا بلکوئی پسند نہیں ہے وہ انگلیو ٹھاک ورن کرنے والے انداز میں بولا اتنی باتیں سننے کے بعد عریبہ کی آنکھیں نم ہونے لگی کسی کے آگے کبھی آنسو نہ بہانے والی بہانے والی اس کے سامنے آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ جلی سے سر جھگا گی مبادہ اس کی آنکھوں میں مجھو نمی کو دیکھ نہ لے اس کی باتیں سننے فائک کی بھی بس ہوئی تھی ایک منٹ بھائی پہلے تو زرہ تمیز سیکھیں کسی سے تو پہلے تو زرہ تمیز سیکھیں کسی سے تو چھوڑو اپنے بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں بتا اور آپ کو سیکھ لینا چاہیے کہ کسی گھر آئے مہمان سے بات کیسے کی جاتی ہے تمیز تو آپ کو بلکل بھی نہیں کسی لڑکی سے بات کرنے کی بھی دوسری بات ہم یہاں دادوں سے ملنے آئے تھے تو یہ معاملہ ان کے اور ہمارے بیچ کا ہے آپ کو بیچ میں آنے کی بلکل ضرور نہیں وہ اس کے کندیتہ کاتا تھا پھر بھی آنکھیں اٹھا کر بات کرتا کہیں سے بھی چھوٹا نہیں لگ رہا تھا خبردہ جو آپ نے میری آپی سے اس انداز میں دوبارہ بات کی بگایا پلکی چپکائے وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے گھورتا اسے بولا پھر دو قدم چل کر وہ بیبے کی جانب آیا اور ان کے ہاتھوں ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر وہ بدلے میں شرمند کی اور دکھ سے اس سے نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی دادوں میں آپ کا کل انتظار کروں گا آپ آئیں گی نا وہ ان سے مسکرہ کر بولا تو وہ حیرت سے سر اٹھا کے سے دہنے لگی پھر ہلکی سی مسکرہ سر ہاں میں ہلا گئی چلو آپی اب ہم یہاں نہیں آئیں گے وہ ریبہ سے بولا لیکن دیکھ سفیر کو رہا تھا جو تب سے چپ ساکت کھڑا اسے چھوٹے لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو دو منٹ میں اس کی بولتی بند کر چکا تھا وہ فوراں سے وہاں سے نکل گئے تو بی 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 خوشی اس سے بغیر کوئی بات کی اپنے خموشی سے بغیر کوئی بات کی اپنے کمرے میں چلے گئی سفیر لب بیچ کر انہیں خموشی سے اپنے کمرے میں جاتا دیکھتا رہا اس کی ہمر نہیں ہوئی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں جانے کی ان سے صبح بات کرنے کا سوچتا ہوا تھا کہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور انہ کچھ دنوں میں سفیر کو بی بی کی خموشی نے بے بسی اور زچ ہو کر سپیرنے میں مجبور کر دیا تھا وہ جو کیا کیا نہ سوچ کر یہاں شیفٹ ہوا تھا اب ایک ہفتے میں ہی اپنے پروسوں سے زچ ہو چکا تھا جو اس کی بی بی کو اس کے خلاف ہی کر چکے تھے وہ اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہ تھی اور تو اور اسے یہاں سے واپس جانے کی دھمکی بھی دے چکی تھی جس سے مجبور ہو کر وہ آج ان کے گیٹ کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا تھا بیل بجانے پر کچھ ہی دیر بعد گیٹ کھولا تو سامنے ہی ریبہ کی تھی اور حیران اور ساکر تو ریبہ بھی رہ گئی تھی اسے اپنے گیٹ پر دیکھ کر پھر کچھ سوچ کر خوف کی سے بولی دادو یہاں نہیں ہیں بولتے ہیں بولتے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی تو وہ فوراں سے فوراں سے رو گیا نہیں میں بیبے کا نہیں پوچھنے آیا تو وہ وہ میں اس دن کے لئے معافی مانگنے آیا تھا وہ اسے دیکھنے کی بجائے اردگیر دیکھتے اس سے بولا تو آپ کو یاد بھی ایک ہفتے بعد آیا وہ تنزی انداز میں بولی اس کا تنز سنتے وہ سختی سے جبڑے بیچ کیا دیکھو میں یہاں تم سے معافی مانگنے آیا تھا مانگ چکا ہوں بیبے مجھ سے تب سے بات نہیں کہہ رہی اور میرے لیے وہ کیا مقام رکھتی ہیں شاید تم کبھی نہ جان سکھو تو پلیس تم اور وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے کر اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گھر آنا اور آ کر ان سے ملنا اگر پھر سے اسی طرح گھر لاکہ بیزت کرنا اور اگر پھر سے اس طرح گھر بلا کر بیزت کرنا ہے پلیس میں معافی مانگ چکا ہوں مزید ایسا مد بولو وہ اس کی بات بیچ میں ہی کارتا زچ زچ ہو کر بولا تو وہ بھی مزید سے تنگ کرنے کا ارادہ تک کرتی مان گئی اس کا کراہ سننا تھا کہ مزید اس سے بات کی یا اس کے سنے وہ وہاں سے چلا آیا اور وہ مزید اس لڑکی سے کوئی بار نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سب وہ یہ سب بھی وہ اپنی بیبے کیلئے کڑوا گونٹ بڑھنے پر مجبور ہوا تھا سارے حلکاروں کو ہدایت دیتے وہ بھی آگے بڑھی آج رات بارہ بجے یعنی یہاں یہاں ریڈ کا آرڈر ملا تھا منشیات کے سمگلنگ کا کام یہی سے ہو رہا تھا کافی دیر سے ثبوت کٹھے کرنے کے بعد ہی وہ یہ سب وہ یہ سب کر پانے میں کامیاب ہوئی تھی کیونکہ یہ ریڈ کسی عام شخص پر نہیں بلکہ سے شہر کے مشہور سیاسی شخصیت کے فارم آس پر ڈالی گئی تھی اس سے سارے مشن کو وہی لیڈ کر رہی تھی ایسے میں وہ اس کے ساتھی اپنی جان جی جان کی بازی لگا رہی تھی آج جترے مہینوں کی مہنت کے بعد وہ کسی بھی حال میں فیل نہیں ہونا چاہتی تھی اندر پچیس کے لگ بگ لوگ تھے ہتھیاروں سے لیس بہت سے لوگ پکڑے جا چکے تھے اور دھیر ساری منشیات بھی اپنی تحویل میں لے چکے تھے مگر کچھ لوگ گھٹنے ٹکے ٹکنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی قریبا دو گھنڈے کی جانت اور کوشش کے بعد وہ سپر کابو پانے پر کامی ہے وہ اس بیچ وہ اپنا بازو بھی زخمی کر چکی تھی گولیس کے بازو کو چھوکا گزری جس سے بچت ہو گئی لیکن اس سب کے بعد بھی اپنے زخمی بازو سے لا پروا تھی مہم آپ کا کافی خون بہت چکا ہے پلیس پہلے سبتہ چلیں پھر آپ کو واپس آنے بھی جلنا ہے غلام خان سے جب رہا نہیں گیا تو وہ فوراں فکر مندی سے بولا ہاں ٹھیک ہے چلو اور سنو میرے گھر سے فون ہے تو بولنا میٹنگ میں ہو اور میرے زخمی ہونے کے بارے میں تو بلکل مت بتانا وہ بہن کرنے والے انداز میں بولی جی ٹھیک ہے وہ فوراں خوبی سے آنکھیں گھما کر بولا تو وہ سر چھڑک جی میں بیٹھی تو غلام خان بھی ڈرائونگ سیڈ پر آیا حسبتہ سے بینش کرواتے اسے دو بچ چکے تھے سب کام سے فارغ ہوتی وہ فوراں گھر کے لیے نکلی اپنا خراب یونی فرم وہ پہلے سے ہی چینج کر چکی تھی کیونکہ جنت بیگم کو پرشان نہیں کرنا چاہتی تھی وہ گیٹ کے پاس پہنچتے ہی کسی کو بھی ڈسٹرپ کیے بغیر وہ کار سے نکلتی گیٹ کھول کر اندر کار اندر پاک کی دوسری طرف صفیر اپنے کام کی وجہ سے آفارغ ہوا تھا اور سونے کا راتہ کرتا اٹھا تھا سب سمان سمیٹھتے وہ کھڑکی کی طرف آیا جو کھلی ہوئی تھی اسے بند کرتے اس کی نظر ریبہ پر پڑی جو رات کے اس وقت گھر آئی تھی اس کا رات کے اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا اسے بہت ناگوار گزرا ایک لکت بہت سے منفی خیالات اس کے ذہن میں ابرے تھے پھر وہ سر چھڑکا کھڑکی بند کرتا اپنے بیٹ کی طرف بڑھ گیا ریبہ جیسے ہی لانچ میں آئے تو جنت بیگم کو جاکتے پا کر اور گہرہ سانس بڑھ کر رہ گی ابھی آپ ابھی تک جا کر رہی ہیں آپ کو پتہ تو ہے میری نوکری ایسی ہے وہ تھکاوت اور درست چور خود کو نورم کرتی ان سے بولی ہاں جانتی ہوں مگر کیا کر سکتی ہوں ماں جو ہوں دل کی ہاتھوں مجبور جب تک ایک بار تمہیں گھر خیریے سے نہ دیکھ لو تو سکون کہاں آتا ہے وہ اس کا سرچومتی محبت سے بولی تو وہ ان کے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا گئی دیکھ لینا اب میں گئی دیکھ لیا اب میں آگئی ہوں آپ جا کر رام کریں صبح بات کریں گے میں بہت تھک چکی ہوں اور کھانا بھی کھا چکی ہوں اس کی بعد سنتی سر حلا کر اپنے کمرے میں چلی گی وہ اپنے کمرے میں آتی ہی بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گی اور کچھ ہی دیر میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا صبح اس کے کمرے سے نہ نکلیں بہت جنت بیگم فائی کو کولیج پھیجتی اس کے کمرے میں آئی تو وہ بخار کی شدہ سے تپری تھی وہ حواس باگتا ہو کہ کمرے سے باہر نکلی ڈاکٹر کو فون کرنے فکر نہ کریں میں میڈیسن دے دی فکر نہ کریں میں نے میڈیسن دے دی ہے کچھ دیر تک ہو جائیں گی ٹھیک آپ پرشان نہ ہو اور دھیان رہے کہ ان کی بینڈش چینج کروا لیجے گا ٹاٹر نے ہدایت دیتی جا چکی تو جنت بیگم گمسم سے اس کے سہانے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی یہ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں وقت دیکھا ہے کیا ہوا ہے آپ کو ابھی آپ کو اپنی دعائی بھی لینی ہے سفیر ان کو ہر بڑی میں جاتا دیکھ جنجلا کر بولا رہے وہ بچی تنی بیمار اس کا پتہ کرنے جا رہی ہوں اب بھی آ جاؤں گی وہ نرازگی سے اسے بول کر دیرے دیرے سے چلتی گھر سے نگلی تو وہ غصہ ضبط کرتا رہ گیا بیمار سب ناٹی کے صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے اٹنشن سکر یار تو کیوں خار کھاتا اس لڑکی سے تیرا کیا بگاڑا ہے اس نے بیبے سے ہی تو ملتی ہے وہ سیف تاثب سے سرحلاتا بولا مجھے نہیں پسند کسی کی دخل اندازی تمہیں معلوم تو ہے پھر کیوں ایسے بہر رہے ہو وہ بیزاری سے بولتا کرسی کی پرسے ٹیک لگا کر خوفگی سے اس کی اور دیکھنے لگا اس وقت تو وہ دونوں سفیر کے آفیس میں بیٹے کسی پروجیٹ کو ڈسکس کر رہے تھے جیسے نہیں ہوتی اور اب تمہیں اپنی یہ بلا وجہ کی خود ساختہ سوچوں سے نکل آدھنا چاہیے اگر سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ماہی نے جو کیا جو بھی کیا اس کا سبق اس کو ضرور ملے گا اور بس کرو یار اس کا اس کا نام بھی مطلب میرے سامنے میرا خون کھونے لگتا ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ نفرت کا ازار کرتا بولا تو بیس مزید جائے رہتی کہ آفیس کا دروازہ نوک ہوا اس کا سیکٹری تھا جو اسے مستارہ فاروق کے آنے کا بتا رہا تھا جسے سے اس کا موڈ بڑی طرح آف ہوا سیف دل جلانے والی مائنی خیز مسکرہات سے اس کی طرف دیکھنے لگا اسے نظر داز کرتے ہو سیکٹری کو ابھی اپنی مسروف ہونے کا بولتا کہ وہ خود ہی اس کے آفیس میں چلی آئی مسٹر سفیر that's not good میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ مہمان کتنا ویٹ کروا رہے ہیں وہ مسروف ہفوگی سے ایک عدا سے اپنے ڈائیک کیے گولڈن بارگ جڑکتے بولی ہوں میرا خیال ہے مجھے اب جانا چاہیے تمہاری خاص مہمان آئی ہے تو تم ان کو وقت دو سفیر میں پھر ملتا ہوں اس کی حالے سے محفوظ ہوتا ہے اس کے اشاروں کو نظر داز کرتا ہوں وہاں سے نکلا دروازے کی پیچھے پہنچتے اس کو آنکھ ونگ کرنا نہ بولا جو سفیر کو مزید تپا گئی جی فرمائیے مس آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا جہاں تک مجھے یاد ہے تو سب باتیں آپ کے پاپا سے میں نے ان پرجیکٹ کی فائنل کر چکا ہوں مزید میرا نہیں خیال کہ کسی ڈسکشن کی زورتی وہ سنجیدگی اور بغیر کسی لچک کے بولا تو کیا ہوا مسٹر سفیر زوری تو نہیں ہمیشہ کام ہی ہو سکتا ہے اب ہم پارٹنر ہیں میرا مطلب بزنس پارٹنر وہ گر بڑھا کر وضاحت کرتی بولی تو وہ تب بھی چپ رہا میں یہاں سے گزر ہی تھی تو سوچا آپ سے ملتی جاؤں لیکن میں فارغ بندہ نہیں ہوں اس مجھے اور بھی بہت سے کام ہے سو نیکس ٹائم پہلے میرے سیکٹری سے پوچھ لیجئے گا فیلحال تو میں چلتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی وہ اسے مزید بولنے کا موقع دیئے وہ اپنے آفیس کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے جیسے اسے یہاں سے دفع ہو جانے کا کیا رہا تھا وہ اللہ بیشتی سے بیزتی پر سرک شیرہ لی وہاں سے تنفن کرتی نکلی اپنے سیکٹری کو بولا کر بلا کر وہ اس پر بھرم ہونے لگا ہونے لگا تھا آئندہ یہ جب بھی یہاں آئے تو آئے تو مجھ تک بھیجنے کی بجائے سے واپے چلتا کرنا چاہے جیسے بھی کر کے سمجھے وہ اسے درستی سے بولا تو وہ وہ گھبرا کر جی سر بولتا وہاں سے نکلا تم نے مجھے تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا ہے ریبا کیوں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا فائی کا کیا ہوتا ہم دونوں کا سوچا ہے تم نے وہ روتے ہوئے اسے بولی وہ بے بسی سے انہیں روتا ہوا دیکھ رہی تھی فائی کا روڑوں کا برا حال ہو چکا تھا جب اسے پتا چلا تھا کہ اسے گولی لگی ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں ہمیں میں اب ان سے بات نہیں کروں گا فائی خشدی اسے میں روتے ہوئے بولتا اپنے کمرے میں بند ہو چکا اور بے بسی سے ان کو دیکھ رہی تھی آپ جانتی ہیں میری جوب کیسی ہے پھر بھی آپ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں بس اسی وجہ سے آپ لوگوں کی اسی حالت کی وجہ سے میں سے نہیں بتایا میں نے کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ مجھے وہ روتے ہوئے چہرہ آتوں میں چھپا کر رونے لگی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے امی اپنے باپ کو یہ ثابت کر چکی ہوں کہ کر چکی ہوں میں کہ میں بھی اسی بیٹے سے کم نہیں ہوں جسے ثابت کرنا چاہتی ہو اسے معلوم تک نہیں ہے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوگا تم کیوں اتنی ہلکان ہو رہی ہے اور ابا وہ بے بسی سے بولی نہ بھی پتا ہو تو بہت جل پتا چلے گا وہ پشتائیں گے بھی مجھے بس اسی دن کا دزار ہے اور پھر میں انہیں دھتکار ہوں گی بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے مجھے دھتکارا تھا صرف اس لیے کہ میں ایک لڑکی تھی اور میں سب پتا کروا چکی ہمیں آپ کا معلوم نہیں جس وقت سے انہوں نے بیٹے کے لیے شادی کی تھی وہ انہیں کوئی اولار نہیں دے سکتی وہ تنظیہ انداز میں ان سے بولی تو جنت بیگم فک نگاہوں سے سے دیکھنے لگی کیا بہ رہی ہو ریبہ تمہیں اندازہ بھی ہے اس انسان کو فائک کا نہیں پتا کہ اس کا بیٹا بھی ہے ایک بیٹی کے علاوہ تو وہ فائک کو ہم سے چھین لے گا میں تمہارے آگے ہار جوڑتی ہوں ریبہ اپنی ماں پر رہم کھاؤ میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اپنی زندگی میں اب تم اب تم میں سے کسی کی بھی جدائی میری موت کا سبب بنے گی تم یہ نوکری چھوڑ دو تمہارے نانو نے اتنا کچھ اتنا تو چھوڑا ہے کہ ہم آرام سے زندگی گزار سکیں اور تمہاری شادی بھی میں دھوم دام سے کر سکتی ہوں وہ اس کے ہاتھوں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے التجائے انداز میں بولی ان کی بات سنکر وہ ترپ اٹی تھی نہیں امی پلیس ایسا مد بولے یہ نوکری اب میں نہیں چھوڑ سکتی اس پیشنس سے مجھے بہت محبت ہے میری جان تو جا سکتی ہے مگر یہ نوکری کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گی آپ مجھ سے ایسے زدہ مت کیا کریں اور اہی بات فائی کی تو کوئی اسے ہم سے الگ نہیں کر سکتا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور وہ شخص اب اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ سب کر سکے اور اہی بات مجھے گولی لگنے کی تو امی موت تو سب کو آنی ہے اس کے لیے تو بس ایک بہانہ ہی کافی ہے اور وہ جو بھی ہو میں اس پیشے سے تعلق نہ بھی رکھوں تو کونسا موت مجھ سے دور رہے گی آپ کو تو خوش ہونا چاہی کہ میں نے کتنی ہی ماہوں کے گود اجارنے سے بچائی ہے اور یہ مشن کامیاب ٹھہرا مجھے فقر ہے اپنی بیٹی پر کہ خدا نے مجھے تم جیسی بیٹی سے نوازا جو میرے برے سے برے حالات میں میری ڈھال بنی وہ نم آنکھوں سے بولتی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی جبکہ دل درس سے پھٹا جا رہا تھا اپنی بچے کی حال دیکھ کر وہ جانتی تھی کہ کچھ معاملوں میں کسی کی نہیں اسی کو معلوم تک نہیں نہ اس نے آج تک اپنی ماں کو ان باتوں کی ہوا لگنے دی تھی چلیں اب صلاح ہو گئی ہو تو میں جا کر ذرا اپنے شہزادے کو منا لوں اس کی نرازگی میں بالکل فور نہیں کر سکتی ہو روتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی جب اب جب تم اس کی کوئی بار نہیں مانو گی تو یہ سب تو جھیل نہیں پڑے گا تمہیں آخر وہ بھی تمہارا بائی ہے جنت بیگم اس کی بات سنکا مسکرہ کا بولتی اس کے ساتھ کھولیں اس وقت تو وہ اپنے کیجر ڈریس میں تھی اسے اس وقت تو اپنے کیجر ڈریس میں تھی اپنے کسی کیس کی پوچھتاش کرتی یہاں مال آئی تھی اس کی مال آئی تھی کہ اس کی نظر سفیر پر پڑی وہ کسی بزرگ عورت کا سمان پکڑی سڑک پار کروا رہا تھا اس کا جلاد کا یہ روک دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی تھی اسے دیکھ کر اس کے لب خود با خود مسکرہٹ میں ڈھل جاتے تھی اب بھی وہ پوچھوک نظروں سے سے دیکھ رہی تھی سفیر شیرزاد تم اس تم اس دل کو بھکا گئے ہو کیا کروں اب میں اپنے اس دل کے ساتھ یہ دل آیا بھی تو کس پر جس کے مجھے دیکھ کر ہی موہ کے زاوی بگڑ جاتے ہیں اب کیا ہوگا میرا وہ یک دم ہی دل گریفتگی سے خود سے بڑھ بڑھائی آج بہت دن بعد اس کا دل کیا کہ بیبے سے خود مل کر اپنے نئے کیس کی وجہ سے وہ آج بہت دن بعد اس کا دل کیا کہ بیبے سے خود مل کر آئے اپنے نئے کیس کی وجہ سے وہ وقت بھی نہیں نکال پا رہی تھی اور گھر بھی لیٹ آ رہی تھی اب وہ اپنے گھر سے نکلی اس کا رکھ صفیق ہے گھر کی طرف تھا گیٹ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوئی پھر دور فیوز کو جاتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ پاس کسی شعبتہ گیا ہوگا مگر اس کی اس لاپروائی پر اسے سخت غصہ آیا وہ گیٹ بند کرتی ابھی اس نے اندر قدم بڑھائی تھی کہ گیٹ کی بیل ہونے پر وہ غصے سے پڑھ کر صرف فیضو پلٹی کے ضرور فیضو ہوگا گیٹ کھولنے پر اس نے پہلے کہ کچھ بولتی جب اس نے گیٹ کے پاس موڈرن سی بولڈ ڈریس میں کسی لڑکی کو کھڑے دیکھا اس کا موڈ سخت خراب ہوا اسے لڑکی کو دیکھ کر جی کسے ملنا ہے آپ کو وہ موں کے زعبے بگاڑتی اسے گھور کر بولی تم کون ہو اور سفیر کے گھر میں کیا کری اس موڈرن سی لڑکی نے بیک وقت آنکوں میں حرانی ہونا گواری لیے اسے پوچھا کیا مطلب کیا کری ہوں میرا گھر ہے اپنے میاں کے ساتھ رہتی ہیں اور گھر میں لوگ کیا کرتے ہیں وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی ساتھ پیچھے گھر کی اندر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں پکڑی نہ جائے کیا کہا تم نے تمہارے گھر شوہر تو تم تم سفیر کی وائف ہو وہ شوق سے بولی جی بالکل آپ کو کوئی شک وہ ناکس پیڑ کر بولی وہ الگ بات کے اندر پکڑ دھکڑ جا رہی تھی کہیں وہ جلا دی یہاں نہ آج اچھا دیکھیں ہمارا وقت زائن نہیں کریں ہم لوگوں کی بھی کوئی پرائیویسی ہے اب سنڈے والے دن تو ہم میاں بی بی کو بخش دیا کریں آگئی ہو اٹھ کر آفیس کا کام لے کر سنڈے کو بھی سکون نہیں ہے وہ جلی سے بولتی اس کے مور پر گیٹ بند کر گئی تارہ اس سلوک پر حقہ بکا رہے گی ابھی تو سفیر کی شادی ابھی تو سفیر کی شادی شدہ ہونے کے صدمے سے ٹھیک سے نکل ٹھیک سے نہیں نکل پائی تھی کہ اوپر سے اتنی بیزتی اس کی اتنی حمد مجھے نوکرانی کی طرح ٹریٹ کی جیسے میں ایک معمولی سی امپلائے ہوں یہ حرکت تمہیں بہت بھاری پڑے گی سفیر وہ غصے سے بند گیٹ کو گھڑتے بولی اور وہاں سے چلے گی ادھر ریبہ سفیر کے گھر پر مجور نہ ہونے کا شکر مراتی بیبے سے ملتی ان کے پاس کچھ دیر بیٹھتی وہاں تھورا نکل آئی اور وہ ابھی سفیر کا سامنا تو بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی شہر میں اس وقت بڑھتی جو یہ ڈکیٹی کی وارداتوں نے شہرینیوں کو بہت برشان کر دیا تھا اوپر سے بڑھتی منگائی اور بے روزگاری نے مزید سردحال تباہ کر دیتی مشکل سے آئے چار پیسوں کو بھی کو بھی یہ ان غریبوں سے چھین لیتے تھے اس وقت بھی تھانے میں ایک شہر بپا تھا ایک زکمی بڑھا شخص رو رو کر ان سے مدد کی اپیل کر رہا تھا ان کی مینس سے کمائی جمع پونچی تو گئی ساتھ اس کا بیٹا سبتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا جو بچانے کے چکر میں ان کی گولیوں کا نشانہ بن چکا تھا وہ اپنے اوفیس میں بیٹی کسی ضروری کیس کی سٹڈی کر رہی تھی اسے شہر پر اپنے کیابن سے باہر رہی کیا ہوا ہے کیوں تینا شہر ہو رہا ہے وہ محسوس اپنے پرفیشنل پرفیشنل بھرے انداز میں سنیدگی سے بولی میم ڈکیتی کی وعدات کا کیس آیا اور میم یہ وہی ہیں جو ہر بار اپنے اثر و سرک سے بچ جاتے ہیں انشاندہی بھی ہو چکی ہے مگر زیادہ دو دن ہی اندر رہ سکیں گے کونسٹیبل کی بات سنو کے اس کا خون کھولنے لگا تھا ایک نظر سے بڑے ضعیف پر ڈالی ڈالی جو بے بسی کی داستان بنا اس کی طرف آج سے دیکھ رہا تھا رفیق چاہے ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو فوراں سے گفتار کرو اور ان لوگوں کو شام میں مجھے وہ لوگ کہاں چاہیں یہ میں تمہیں بتاتی ہوں فوراں ٹیم کو لے کر نکلو دے نہ ہو وہ انہیں اوڈر دیتی اٹھا لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا کر چلا گئے شخص کو لے کر اپنے کیابن میں آئی ملازم سے کہہ ان کے لیے پانی لانے کو کہا بابا آفرکہ مت کریں آپ کا پیسہ بھی ملے گا آپ کو اور ان کو سزا بھی کہ دوبارہ وہ یہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے بیٹی مجھے میرے پیسے مل جائیں یہی بہت ہے میری بڑی بیٹی کی شادی ہے شادی کے لیے پیسے ہم دونوں نے بہت مشکل سے جمع کیے تھے میری بیٹی کی شادی بہت مشکل سے تیہ ہوئی ہے رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی بڑتی عمر تھی بس خیر سے مجھے وہ پیسے مل جائیں بیٹی تمہارا بڑا آسان ہوگا مجھے لہچار پر اس کے سامنے ہاں جوڑتا وہ ضعیف شخص رو پڑا ان کی بات سنتی وہ خطبت ضبط کے کڑے پہرے بٹھا چکی تھی لیکن ان لوگوں کو عبرتناک سزا ضرور دینے کا پکہ ارادہ کر چکی تھی اس کی نوکری ہی کیوں نہ خطرے میں پڑ جاتی کیا میں پوچھ سکتا ہوں مسٹر فاروق یہ ڈیل آپ نے کس خوشی میں ختم کی ہے جبکہ کونٹریکٹ سائن ہو چکا تھا پھر اس کے سیکٹی کے ذریعے اس سے یہ نوٹس ملا تھا اور وہ شدی غسم ان کے آفیس میں مجود تھا جواب مسٹر فاروقی بجائے تارہ کی طرح سے آیا تھا جو ان کے آفیس میں ہی سائٹ پڑ پڑے سوفے پہ بیٹی تھی دیکھو مسٹر اتنا چیخنے چلانے کی ضرور نہیں یہ ڈیل میں نے ہی سائن کی تھی تو توڑ بھی میں ہی رہی ہوں اور اس کی وجہ اور اس کی وجہ اپنی بیوی سے پوچھا جس نے مجھے بیزت کر کے تمہارے گھر سے نکالا تارہ نحوس برے اداس میں بولی اسے اس کا شادی شدہ ہونا ہی حضر نہیں ہو رہا تھا what the hell بیوی کیا بکواس کر رہی ہو میری بیوی کہاں سے آئی وہی جو تمہارے گھر پر تھی اور خود کو تمہاری بیوی بول رہی تھی دیکھو تم پھر سے یہ الزام لگا رہی ہو مجھ پر اور ایک منٹ تم میرے گھر پر کیا کرنے آئی تھی وہ جنجلاتا ضبط کھو کر غصے میں بولا تارہ ایک دم گھڑ بڑھا گئی بیو مسٹر صفیر آپ اپنی لیمٹس کروز کر رہے ہیں جب ایک بار بول چکی ہے میری بیٹی کے ڈیل کینسل ہے تو بس بات ختم میں اپنی بیٹی کی کوئی بات رد نہیں کرتا سو بہتر ہے یہاں سے چلے جائے نہیں تو مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا مسٹر فاروق بتمیزی سے بولے تو وہ مزید کوئی بات کی ایک نظر دونوں کو غصے سے گھڑتا چلا گیا کارڈ ڈرائیو کرتے سخت غصے میں اس کا روخ گھر کی جانب تھا وہ غصے سے اپنی کارڈ گھر کھڑی کرتا واپس باہر نکلا اس کا روخ ربا ربا کے گھر کی جانب تھا اتنا بڑا پرجیٹ صرف اس لڑکی کے مزاق کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا اور ساتھ ہی اسے اس تارہ سے جانے کیا کچھ سننے کو ملا جس کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا اس کی بات سننکر اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کیا دھر ایسی لڑکی کا ہی تھا بیل بجانے پر دوسرے طرف سے ربا کی امی تھی جو بغائی دیکھیں شدید غصے میں اس کو سنانے لگا تھا لیکن میسے جنت کو دیکھ کر لب بینچ کر رہ گیا وہ مجھے میس ربا سے ملنا تھا کوئی ضروری کام تھا بیٹا وہ تو اس وقت اپنے آفیس ہوگی گھر نہیں ہے وہ بھی بس کا پوچھتے دیکھ دیکھ کر حیران ہو کر بولی تھی وہ یک لگت شدید حیران ہوا ان کے آفیس والی بات سننکر وہ تو اسے کسی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ سمجھا تھا یہ جوب کب سے کرنے لگی کیوں کیا ہوا خیریت ہے نا میسیس جنت اس سوچر میں گم دیکھ کر متفرق سے بولی آنٹی خیریت خیریت ہی بس کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ کب تک آئے گی آج کا میں نہیں بتا سکتی ایک سر تو وہ رات کو بھی نہیں آتی ہے کیا رات تک ہاں بیٹا اگر زیادہ ضروری کام ہے تو میں اسے بتا دوں گی وہ تم سے گھر آ کر ملے گی جی ٹھیک ہے آنٹی آپ کا شکریہ بہت وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں مایوس سا وہاں سے چلا آیا بتا کر بھی نہیں گیا کیا کام تھا آج کل کے بچے بھی بڑوں کو بڑوں کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے جنت بیگم کدک چاہ کر رہ گی واپس گھر کی طرف آتے ہی وہ خود سے ہی سوالہ جواب کرتا الجا ہوا تھا یہ کس آفیس میں کام کرتی ہے جو اپنے امپلائی کو رات تک بٹھا کر کام لیتے ہیں اور آنٹی کتنے ارام سے بتا رہی تھی جیسے بیٹی کی نہیں بیٹے کی بات کر رہی ہو پر بیٹی کی اس روٹین سے کوئی مسئلہ نہ ہو کیسے لا پروائی ہے وہ بھی ایک لڑکی کے معاملے میں ضرور سب کو دھوکہ دھوکے میں رکھا ہوگا اس نے شکل سے جتنی مسئلہ لگتی ہرکتے اس کی اولٹ ہیں کتنی بولی ماں ہیں اور بھائی اپنی بہن کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتا وہ تلخی سے سو سکا دوپہر کا وقت تھا بزار لوگوں کی حجوم سے پور تھا پیر دھنے کو جگہ تک نہ تھی لوگ اپنی اپنی روزی روٹی کمانے کے جتنے میں گم تھی دوسرے سے لا پروائی مسروف اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئی تھی ایسے میں ایک طرف سے اٹھتا شور ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف کامیاب اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لوگوں کی بھیڑا باستہ وہاں جمع ہونا شروع ہو گی تھی وہ سب اور اس وہ سب آس پاس سے گزرتے لوگ بھی اب اس بھیڑ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اصل ماجرہ جانے کے لیے کچھ لوگ اشتیال غصے سے بھرے تین لوگوں کو گزیٹ کر لارے تھے جو ان کو گالی بکتے خود کو چھڑوانی کی کوشش میں حلقان ہو رہے تھے دیکھو چھوڑو ہمیں ہمیں نہیں تو بہت برا پشتاؤ کہ تم جانتے نہیں ہمیں ہم لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم وہ حرام ہو لوگوں جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے میند مزدوری سے کمائے جانے والا ہمارا رزق حلال تم لوگوں کی پیٹ کا لکمہ بن جاتا ہے تم لوگوں کی نوڈ مارڈ گیتی کی وجہ سے بہت سے لوگ تو زندگی سے ہاتھ دو بیٹے ہیں کسی کی ماں کی گود تک اجار دیتے ہو تو کسی کے سر سے باپ اور شہر کا سائے چھین کر بھی آرام سے کھلے عام دندن آتے پھٹتے ہو اور رہی پولیس کی بات تو مظلوم بس انصاف کی راہ تکتے تکتے اگلے جہان پہنچ جاتا ہے وہ شخص چیچی کر لوگوں کو بھی اشتیاد لارہا تھا باقی تین لوگ اپنی ٹنگوں اور مکوں سے ان کی خدمت کر رہے تھے اور لوگوں کے حجوم جم کفیر کو بس ایک چنگاری کی ہی ضرورت ہوتی ہے جو انسان سے اس کا قصور تو بعد میں پوچھتے ہیں پہلے اس کو سزا سناتے ہیں سب کی انتہا سب کی اتنا سننی کی دیر تھی کہ وہ سب غم و غصے سے ان پر ٹوٹ پڑے ان لوگوں کی چیخ و پکار حجوم میں ہی دب کر رہ گئی وہ لوگ جو ان کو یہاں تک لائے تھے حجوم سے نکلتے وہاں سے غائب ہو چکے تھے کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچے تو ان لوگوں کی حجوم کو اٹھانے لگی لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی بڑکی ہوئی امام نے ان کو کسی قابل ہی چڑھا تھا ایک کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی تھی جبکہ باقی دو کی بازو ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو چکے تھے میں مگر آپ کی اس کارنامی کی خبر اوپر تک پہنچ گی نہ تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے غلام خان پرشانی سے بولا آپ کی تو خیر ہے میں مگر میرے گھر میں میں اکیلے ہی کمانے والا ہوں غلام خانہ آپ پرشان کیوں ہوتے ہیں آپ کا نام اس میں کہیں نہیں آئے گا اور بے فکر ہیں آپ کے گھر والوں کی زورتیں پوری ہوتی رہیں گی میرے ہوتے فکر مت کریں انداز میں لاپروائی تھی جیسے یہ اتنی اہم بات نہ ہو خیر یہ سب چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ شمی کی شادی ہو گی تھی لڑکے والے کوئی مسئلہ تو نہیں کریں وہ خوش تو ہے نا آپ کے انداز فکر لیے ہوئے تھا جی بہت جیسے بہت اہم بات ہو جی میڈم آپ جو میری بیٹی کی شادی پر ان لوگوں کو دھمکی دے کر آئیں تھی ان کی مجال جو وہ اپنی موت کو دعوت دیں شمی بھی بہت تیز ہے مجال ہے جو کوئی بات آپ سے چھپائیں مو بنا کر نوٹے پن سے بولا تو ربا مسکر آدیم ہاں تو ٹھیک ٹھیک کرتی ہے وہ سمجھدار ہے بہت اس دن وہ نہ بتاتی تو آپ تو آپ تو بیٹی کو بہت سمجھتے مزید قرضے میں دھوپنے کی تیاری کر رہے تھے جو پھر ساری عمر ختم نہ ہوتا الٹا بڑھتا رہتا وہ تنظی انداز میں بولی آپ اب مجھے موضوع سے گھمار رہی ہیں میرے جان یہاں آدھی ہوئی جاری ہے میرے جان یہاں پر آدھی ہوئی جاری ہے اور آپ کو کوئی ٹینشنی نہیں اس کا اس اب کا آپ کی نوکری پر کتنا برا سا پڑ سکتا ہے جانتی ہیں آپ وہ جنجلاتے ہوئے بولا انداز میں اس کے لئے فکر تھی غلام خان اس کی ورننگ دیتی نظروں کو دیکھتے ہوئے نرازگی اسلام کرتا وہاں سے چلا گیا تھا وہ تاثر سے سر ہلا کر رہ گئی تھی سارا پلین اس نے سیٹھی اس انداز میں کیا تھا کہ سبونہ ملنے پر اس کو وہی بند کر دیا گیا تھکن سے چور وہ گھر میں داخل ہوئی اتنے دن سے اس کیس میں الجنے کی وجہ وہ سکون سے سو بھی نہیں پائی تھی اور نہ ہی دشمن جان کو ایک نظر دیکھ پائی تھی جسے سے دل بہت اداس و بچین تھا لیکن میں سے جنت کے بتانے پر کہ صفیق اسے ضروری کام سے اسے ملنے آیا تھا تو وہ خوشگواہ حیرت میں گھری پہلے تو حیرت زدہ سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ آیا اس نے جو سنا ہے وہ سچتا پھر سب بھول بھاکا فریش ہوتی اس کے گھر چل پڑی اور اس سے بیچ وہ یہ تک بول گی تھی کہ اس نے کیا کیا تھا اور وہ ضروری کام کیا ہو سکتا تھا بس دل کے ہاتھ مجبور اسے دیکھنے چل پڑی یہ جانے بغیر کہ آج کے بعد اس گھر میں دوبارہ قدم بھی نہیں رکھنا چاہے گی اسلام علیکم و بیبے کیسی ہیں آپ وہ خوش اور وہ خوشی اور جو سے ان کے گلے لگی بیبے اس کو بہت اس کو اپنے گھر دے کر بہت خوش ہوئی تھی کافی دنوں سے اسے ملی بھی نہیں تھی اور تو اور جب اسے انہیں پتا چلا تھا کہ یہ دھانپان سے لڑکی پولیس آفیسر ہے تب سے تو وہ اس کو اور بھی پسند کرنے لگی تھی دلی دل میں ان کی بہت خواہش تھی کہ اس کی شادی سفیر سے ہو مگر وہ جانتی تھی کیسا نہیں ہو سکتا تو یہ سوچ کر ہی دل مایوس ہو جاتا تھا اتنے دنوں بعد چکر لگایا کہاں تھی وہ مسنوی خوبکی سے بولی بیبے آپ کو آپ کو معلوم تو ہے میری جوپ کیسی آپ کیا کروں جیسے ہی وقت ملا آپ کو مجھ سے کوئی ضروری کام تھا وہ دل فریم نظروں سے سے دیکھتی فوراں سلام جھاڑتی بولی نظریں پل کے لیے بھی اس کے چرے سے نہ ہٹی تھی ہاں بہت ضروری کام تھا وہ سنجدگی کے ساتھ سرد لہجے میں بولا تو اس کے مسکراتے لب سکڑے بیبے ان کو باتیں کرتا چھوڑ چھوڑ فیضو کو کچھ لانے کا بولنے چلے گی ان کی جاتے وہ اس کے طرح متوجہ ہوا کیا تم نے میرے گھر آئی میری مہمان کو خود کو میری بیوی کہا ریبہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات کرے گا اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا بولے وہ خوبزدہ ہوتی شرمندگی سے دہنے لگی کیا ہم باہر جا کر بات کر سکتے ہیں دجائے نظروں سے بیبے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اسے باہر لے آیا وہ میں میں نے محض ایک شرارت کی تھی بس وہ شرمندگی سے اصل بات چھپاتی بولی شرارت تمہیں تمہارے لیے وہ ایک شرارت تھی ایک آئی بروگ چاہ کر وہ دانت پیس کر بولا تو وہ وہ بے بس اسے دیکھنے لگی تمہیں بے بے سے ملنے کی اجازہ دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے رشتہ داریہ بھرانا شروع کر دو وہ درستگی سے بولا ویسے تمہاری اوقات ہے میری بیوی بننے کی تم نے کیا سوچ کر خود کو میری بیوی ثابت کیا تم میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں شادی کرنا چاہتی ہوں اس لڑکی کا آپ کے گھر آنا مجھے اچھا نہیں لگا تو بول دیا وہ اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی بے ساتگیز میں کہہ گئی اس کی باتیں اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھی مزید برداشت کرنے کی سکت بالکل ختم ہوئی تو وہ سچ بول گئی اس کی بات سنتا وہ یک لکت لب بینچ کیا تمہاری کوئی عزت نفس بھی ہے یا نہیں تمہیں ذرا شرح محسوس نہیں ہوئی یہ بات کرتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آتا نفر زیادہ لہجے میں بولا اس باتیں سن کر وہ ذلت سے خود زمین میں دستا ہوا محسوس کر رہی تھی اتنی نفرت اس کا خصور ہی کیا اسے محبت کرنا شادی کی پیشکش کرنا اوہ سوری میری ہی غلطی ہے میں کیسے بھول گیا لہجہ مسروعی افسوس بھراتا تم جیسے لڑکیوں کی کیا عزت نفس ہوگی تمہارے لیے تو یہ عام بات ہوگی ہے نا اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے وہ تنس کے تیر برساتا اس کے پہلے سے زخمی دل کو مزید زخمی کر گیا تم جیسے لڑکیاں ہی عزت دال لڑکیوں کی زندگی جہنو بنا دیتی ہیں وہ آنکھوں میں ناگواری اور نفرت لیے اسے بولا جہاں کہیں میل لڑکا دیکھا پڑ گئی پیچھے بلڈی گول ڈگرز وہ کراہ تم اس لہجے میں بولتے سے سن چھوڑے جا چکا تھا اور وہ شل کھڑی اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی آنکھوں میں آنسو لیے امی آپ کو کیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا ہے بیٹا کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں ٹھیک سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی میری بات کا ٹھیک سے جواب دیتی ہیں فائق ناشتے کی ڈیبل پر پرشان سے لہجے میں جنت بیگم سے بولا اچھا لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگا بلکہ وہ تو ایک ہفتے سے گھر بھی لیٹ آ رہی ہے ہو سکتا ہے کسی کیس کے وجہ سے پرشان ہو میں پوچھتی ہوں اسے سے تم پرشان نہ ہو اور جلدی سے ناشتہ کرو نہیں تو لیٹ ہو جاؤ گے پھر وہ نراز ضرور ہو گی مگر آپ آپ اسے پوچھے گا مجھے تو وہ کچھ بتاتی نہیں بقول ان کے میں تو ابھی چھوٹا بچہ ہوں موہ کے زاوی بگاڑتے ہو اپنا بیک لیٹا وہاں سے نکل گیا جنت بیگم اسکراتی سر نفی میں ہلا کر رہے گی دونوں ایک ایک سے بڑھ کر ایک تھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس سے ایک ہفتے میں وہ بلکل بدل کر رہ گی تھی سنجیدگیاں مستقل اس کی شخصیت کا حصہ بن کر رہ گی تھی غلام خان بھی اپنی میڈم کا یہ روپ دے کر مہتا رہنے لگا تھا بے بے کئی بار اس کے گھر آ چکی تھی مگر وہ ان سے بھی نہیں ملی تھی اس نے خود سے اہد کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں قتم تک نہیں رگے گی اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کیسے وہ اپنی عزت نفس کو مار کر اس کے آگے اپنا اپنے ہر ہاتھ کھلا گئی یہ سب مرد جیسے ہوتے ہیں یہ سوچ اب اس کو سچ لگنے لگی تھی آفیس میں بیٹھی وہ فائلز کی ڈیٹیل دیکھ رہی تھی کہ اس کے پرسنل فون پر انجانے نمبر سے کول آئی سے چنکنے پر مجبور کر گی وہ مصروف انداز میں ایک ہاتھ سے فون کہاں سے لگاتی اپنا کام جائے رکھتی ہوئی بولی ہیلو بولی لیکن مقابل کی بات سنتے وہ بھڑک اٹھی ایک ہی بھائی ہے تمہارا اور وہ بھی اتنا خوبصورت سیکنڈ یئر کا سروڈنڈ ہے اور بکواس بند کرو کون بور رہا ہے فون میں سے آتی اجنبیت سے خباست سے بھری آواز پر وہ سرکھ چیرہ لیے چیخ اٹی تھی آہستہ میڈم جی آہستہ لگتا ہے میری ادوری بات ہی تمہارا کلیجہ چیر گئی ہے خیر میں کیا کہہ رہا تھا کہ تیرا بھائی میرے بندوں کو بہت بھاگیا ہے اور شٹ اپ کون بکواس کر رہا ہے جانتے نہیں پولیس والوں کو دھمکی دینے کا انجام میں زبان گدی سے کھینچ لوں گی میں اور بے تو ہے کون خون پر گدر بن کر دھمکیا دے رہا ہے سامنے آپ پھر بتاتی ہوں اسی کا لہجہ پناتی اسی کا لہجہ پناتی سی کہ انداز میں بولتی وہ مقابل کو انگاروں پر لوڑنے پر مجبور کر گی بکواس بند کر اپنی تو جانتی نہیں میں کون ہوں بہت اچھ رہی ہے نا تو اپنے عہدے کی بنا پر یہ سیر چھیڑنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی تو کیا سمجھتی ہے میرے بندوں کو ایسے مروا کر تو بچ جائے گی اور کسی کو پتا نہیں لگے گا مجھ سے پنگا لے لے کر تو انہیں بہت بڑی گلتی کی ہے اب اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا خبازت بڑا لہجہ آخر میں بھدے سے کہکے میں بدل گیا تیرین دھمکیوں سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں چوہی کی تیرہ بل میں بیٹھ کر چنگے سے بہترے سامنے آ کر بات کر اور ہاں سب میرا کیا دھرا ہے کیا کر لے گا جیسے ہی مجھے پتا لگا تیرے بارے میں تو تجھے سمیت سارے چونوں کو بل سے نکال کر یہی حال کروں گی میں سب کا ہمت ہے تو سامنے آ ایک اکلہ چپا کر بولتی وہ فون بند کر چکی تھی جو تاثرات غصے اور کرتگی لیے ہوئے تھے اب وہ چانک پرشانی میں ڈھل چکی تھی وہ فوراں سے اپنی چیزیں سمیٹ تھی پولیس ٹیشن سے باہر بھاگی اسے دیکھیں باقی الکار بھی جلی سے اسے پیچھے آئے غلام خان سب سے آگے تھا وہ اپنی میڈم کے یوں چانک جانے پر ہر بڑا کر اس کے پیچھے آیا تھا کیا ہوا میڈم خیریت ہے نہیں غلام خان بالکل خیری نہیں آپ جلی سے جائیں اور جا کر گھر پتہ کریں فائق گھر آ چکا ہے یا نہیں تب تک میں اس کے کولی جا کر پتہ کرتی ہوں اتنا بولتی وہ بغیر اس کی ہاں سنیں وہاں سے نکل گئی غلام خان اپنے ساتھ ایک دو اور لوگوں کو لے کر اس کے گھر کی طرف نکلا کولی سے پتہ کرنے پر اس کو ملوم ہوا کہ جلدی نکل چکا تھا کیاڈمی بھی وہ نہیں آیا تھا غلام خان کے بتانے پر وہ ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچا جس سے وہ پرشانی سے اپنی پرشانی سے اب جگہ جگہ جا کر یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام ملنے پر اس کی حالت بھی بتر ہوتی جا رہی تھی سے اپنی پرواہ ہی کب تھی شام کے چھے بچ چکے تھے وہ نام آنکھیں لیے مایوسی کی حالت میں گھر کو نکلی نکلی تھی ابو غلام خان اور کچھ لوگ کچھ اور لوگ پھر سے نکل چکے تھے فائٹ کو ڈونڈنے میں وہ گھر کے قریب آتی گاڑ سے باہر نکلی تو جنرد بیگم گیٹ کھولے نام آنکھیں لیے کھڑی تھی اسے دیکھے جلدی سے اس کے قریب آئی مگر اس کے قریب آتی سے دیکھے شوق سے وہی رک گئی ارے ارے ریبہ بچی بچی یہ سب کیسے ہوا اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے اسے ٹولتے ہوئے باز حواس باکتا ہو کر روتے ہوئے بولی ریبہ اس سے پہلے انہیں کچھ بولتی کہ اس سے پہلے یہ تین اصلہ لیس لوگ سے بھری گاڑی ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی ریبہ نے بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی البدہ جنرد بیگم خوف سے ریبہ کے قریب بات اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی بڑی سی وائٹ پجاروں سے ایک آدمی اپنی بڑی سی شہال کو سمحالتا باہر نکلاتا جسے دیکھ کر ریبہ بلکل بھی نہیں چکی تھی کیونکہ یہ وہی تو تھا جس کے خلاف پہ اس نے ایک ماہ پہلے ریڈ ڈالی تھی مگر اس کا تعلق سیاسی سرشکسیت سے ہونے کی وجہ سے وہ پھی ازاد تھا کہ یہ میڈم جی کیسی ہیں یا تو بہت کیا ہوگا آپ نے یا تو بہت کیا ہوگا مجھے آپ نے سگر سوگا کر گہرہ کش بڑھ کر دھوا اس کی اور چھوڑتا وہ مکروح ہسی ہسا تھا ریبہ بے تاسو چہرہ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھے گئی نفاس سے سیٹ کیے بال بکھرنے سے کئی لٹے باہر نکلی ہوئی تھی خون سے تر آدھا چہرہ خون خوشک ہونے کی وجہ سے اکڑ چکا تھا ماتے پر پھیلی ایک دو لٹے بھی چپکی ہوئی تھی آئی برو پر بنے گہرے زکم سے بھی اس کے تاثرات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی دوسری طرف سفیر نے اس دن سے ریبہ کو نہ ریبہ کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اپنے گھر آتے دیکھا تھا وہ حیران ضرور ہوا تھا کہ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا پیچھا اتنی سان سے نہیں چھوڑے گی مگر یوں اس کے غائب ہونے کی تو وہ توقع بلکل نہیں کر رہا تھا لیکن پھر اسے اس کی کوئی چاہ سمجھتا وہ اگنور کر گیا شاید بیبے کو جواز بنا کر پیسے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی تو وہ اسے بلکل نہیں بکشے گا اس کا غصہ بھی ابھی کچھ حد تا ختم ہو گیا تھا جب سے اسے نیا پروجیکٹ ملا تھا نہیں تو وہ اتنی بڑی ناکامی بلکل بداشت نہیں کر سکتا تھا آخر اسے اپنے چچا کو دیکھنا اپنے چچا کو دکھانا بھی تو تھا اپنا کام وائنڈ اپ کرتے وہ اب گھر کو نکلا تو بیبے کو پرشان دروازے پر کھڑا پایا تو وہ بھی الجن اور پرشانی سے کار باہر ہی پاک کرتا نکلا مگر ان کو پرشانی سے ایک طرف متوجہ پاک ان کی نظر بھی ان کی نظروں کے تاقم میں گئی تو ریبہ کے گھر کے پاس تین اصلہ لیے سے گاڑیاں کھڑی دیکھ وہ پرشان ہوتا بیبے کے پاس آئے بیبے آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں سفیر پتر دیکھ وہاں کیا ہوا ہے یہ ریبہ کے گھر کے پاس تین لوگ کیوں ہیں یہ تو شکل سے ہی تینے خطناک لگ رہے ہیں اور اوپر سے ان کے ہاتھ میں تینی بڑی بڑی بندوقیں بھی ہیں کہیں کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو جا جا کر دیکھ تو صحیح وہ وہی وہ ہیں بھی تن تنہا عورتیں کوئی مرد بھی نہیں ان کے گھر میں مجھے تو بہت پرشانی ہو رہی وہ گبرہات سے حواست باگتا ہو کر بولی بے بے آپ ہائپر نہ ہو میں دیکھتا ہوں جا کر آپ ریلیکس ہو انہیں تصریح دیتا وہ ماتے بر بر لی ان لوگوں کی طرف آیا ضرور اسے لڑکی نے کچھ کیا ہوگا مگر وہاں آتی اس کے قدموں کی رفتار کو بریک لگا جب اس نے زخمی سے ریبہ کو پولیس یونیفورم میں دیکھا ریبہ کا پولیس یونیفورم میں ہونا اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا وہ سست قدموں سے چلتا ان کی قریب آیا تھا کیا ہوا ہے سب خیریت ہیں آنٹی جنت بیگم جو خوفزدہ سی کھڑی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی سفیر کو دیکھتے ایک مرد کے ہونے کا انہیں حوصلہ ملا تو ان کی طرف اجلت برے انداز میں اس کے پاس آئیں بیٹا تم ہی دیکھو یہ لوگ کون ہیں اور فائق بھی ابھی تک گھر نہیں آیا اوپر سے یہ لوگ وہ روتے ہوئے اسے سے بولی تو وہ اللہ بینچتا ان کو تصلیح دیتا کہ بڑا کیا ہو رہا ہے یہاں کون ہیں آپ لوگ وہ اس وڈیرے کے سامنے آتا ماتھے پر بل لیے ان سے بولا تو وہ وڈیرہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا ربا کی طرف مڑا تو تم نے اپنے چاہنے والے بھی پاہ رکھے ہیں انسپیکٹر نہیں ویسے مجھے میں کیا کمی تھی اس سے زیادہ جیدار ہوں ایک بار ازمار کر تو دیکھو وہ کمینگی سے ایک آنکھ ونگ ونگ کرتا خباسس بھرے لہجے میں بولا خبیص انسان بغیرہ تر سفیر کی بردارس سے باہر ہوا تو وہ اس کا گیرے بان پکڑتا اس پر دھاڑا اس کے اسلاح لیس بوڈی گارڈ صاحب دیکھ کر اس پر اپنی بندوں کے تان گئے وہ گولی چلاتے کہ اس وڈیرے کے ایک اشارے پر وہی رک گئے جوان خون ہو لڑکے اور بہت جوش دکھا رہے ہو مگر تم مجھے جانتے نہیں میرے ایک اشارے پر سارا جوش اتر جائے گا ایک نظر اپنے بوڈی گارڈ پر ڈالتے وارننگ دی تم سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں تو بیچ میں پڑھ کر اپنی موت کو دعوی مت دو وہ درستگی سے اپنا گریبان چھوڑتا چڑھواتا دھمکی دیتا بولا ریبہ جو بے تاسو چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی دیرے سے آگے بڑھتی سفیر کو ایک ہاسے پرے ہٹاتی ان کے مقابل آئی وہ دیکھی ہیں تجھ جیسے بھونکنے والے جو صرف بھونک سکتی ہیں ایک ایک لوگ سے نفر سے چبا کر بولی اے تو اپنے قاتل مت بھول میں بکواس بکواس بند کر اس کی بات کارتی وہ چلا کر بولی اکیلی رد سمجھ کر تو نے سوچا یہ چھوٹی موٹی دمکی دے کر تو مجھے اپنے رسے سے ہٹا لے گا اور جو جی چاہے گا کرے گا بھول ہے تیری مجھے کمزور سمجھ کر تو نے بہت بڑی گلتی کی ہے تنزیہ ہسی مسکراتر دیتی وہ بولی خون سے لت پر چہرہ اور تنزیہ اڑاتی نظریں ہسی سے وہ کوئی سائیکو لگی جسے شاید اس کی ماں بھی اچھے سے نہیں جانتی تھی سفیر تو اس کا آج یہ الگ روب دیکھ کر بولنے کے کچھ قابل نہ رہا تھا یہ تو کوئی اور ہی رباتین جسے سے شاید وہ آج میرے رہا تھا اس کے بولنے کا یہ طریقہ سب کچھ یہ طریقہ سب کچھ بہت بڑا شوق دے گیا تھا اسے بہت بڑی گلتی کی تو نے اپنے قاب دکھا کر پچھلے بار تیری قسمت اچھی تھی جو تو بچ گیا تو شاید مجھے ابھی جانتا نہیں ہے لیکن آپ جان جائے گا جب یہی لڑکی تیری حالت بھی تیرے خطو جیسی کرے گی اور کیا بولا تھا میرا بھائی کیوں بھی بھول گیا اپنے بھائی کو کیا کیا مطلب کیا کیا تو نے میرے بھائی کے ساتھ وہ ہر بڑا کر غصے سے پاگل ہوتا اپنی گن نکال کے اس کے ماتھے پر اک چکا تھا جنت بیگم و سفیر سفید پر تھی نظروں سے فورنس کی طرح بڑے مگر بیچ میں ان کے گارڈز انہیں وہی رو گئے سفیر غصے سے اپنا بازو چھڑوانے لگا ریبہ بغیر کسی خوف کے بغیر پل کے چھپکائے سے دیکھے گئی اچانک اسے وہ ڈیرے کے فون بجنے پر وہ اس پر نظریں ہٹاتا فون کان سے لگا گیا مگر آگے سے مقابل کی بات سن کر وہ جبڑے پیچے غصے بری نظروں سے ریبہ کے جانب دیکھے گیا جو مسکراتی نظروں سے سے دیکھ رہی تھی تجھے دیکھ لوں گا میں تجھے یہ مس سمجھ نہ کہ میں ڈر کر یہاں سے بھاگ رہا ہوں ہاں جانتی ہوں بات جہاں گھر والوں کی آئے تو اچھے اچھو کی اکڑ نکل جاتی ہے دوبارہ میرے گھر مت آنا اس بار تو مجھے صرف دھمکی دی تھی تو تیرے بھائی کا یہ حال ہوا ہے اگلی بار سمجھ تو گے ہو میری سمجھ تو گے ہو سمجھ تو گے ہو میری یہ دوری بات لبابا تنظیم مسکرات لیے بولی تو وہ اپنی مٹھیا بھیجتا ہوا وہاں اپنے گاڑ کو لے کر نکلا جیسے ہی اس کی گاڑی نظروں سے اچھل ہوئی تو فائک غلام خان کے پیچھے بائیک پر بیٹھا نظر بیٹھا آتا نظر آئے پیچھے ہی باقی حیلکار بھی پولیس گاڑی لیے آ رہے تھے کیا ہوا ہے آپی یہ آپ کے چہرے نزدیک آتا پرشان فائک اپنی بات مکمل کرتا ریبا کے زوردہ تھپر پڑھنے پر وہیں گا لڑکھرا کر پیچھے ہوا اور دنگ رہ گیا جنت بیگم جلی سے آگے بڑی کیا ہو گیا ہے ریبا وہ وہ آ تو گیا ہے کیا یہ کافی نہیں صفی اللہ بینچے چپ چپ کھڑا تھا اس کو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ تو آج کی اس صورتحال سے بہت علج گیا تھا کہاں تھے تم تمہاری کیاڈمی تو پانچ بجے تک ختم ہو جاتی ہے نا تو اب تک کہاں تھے تم آپی وہ وہ ایک دوست کے گھر اس کے ساتھ چلا گیا تھا کچھ نوٹ چاہیے تھے مگر آنٹی کی رکنے پر ڈینر ان کے ساتھ ہی کرنا پڑا تو اس وجہ سے وقت کا پتہ نہیں چلا وہ نظر زمین پر گڑے بولا تو کیا گھر والوں کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تم نے میں تم سے کتنی بار کہہ چکی ہوں میری جوب ایسی ہے تو اتیاد کیا کرو کیوں مجھے سولی پر لٹکا رہتے ہو تم جانتے بھی ہو اپنا کام چھوڑ کر پورے شہر کی خان چھانتی رہی ہو سارا دن تمہارے ٹینشن میں دو دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا دیکھ رہے ہو میری یہ حالت آپی سوری اب ایسا نہیں ہوگا پلیس ماف کر دیں مجھے وہ روتے ہو اس کے گلے لگ گیا تھا اس کی حالت دیکھ فائق ڈر گیا تھا آج اس کی وجہ سے اس کی آپی کیسی عذیہ سے گزری تھی سب صرف اس کی لا پروائی کی وجہ سے ریبہ ضبط سے گہرہ سان لیتی اسے پیچھے ہٹا گیتنی آسانی سے وہ اسے ماف نہیں کرنے والی تھی امی آپ اسے لے کر اندر جائیں میں آتی ہوں اس کی سنجیدگی کو دیکھتے جنت بیگم بغیر کچھ بولے فائق کو لیے اندر بڑھ گئی سفیر خموشی سے ساری کا روائی دیکھتا کھڑا تھا جانے کیوں جب تک وہ اس سے ساری بات نہ معلوم کر لیتا اسے سکون نہیں آنا تھا غلام خان آپ کچھ گارڈز کی ڈیوٹی یہاں لگا دیں اور سخت پیرا ہو میں کچھ دیر میں آفیس آتی ہوں باقی وہی آ کر بات ہوتی اس کی بات سنتا وہ وہاں وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا وہ اسے ہدایت دیتی سفیر کی جانب مڑی جوسی کی جانب گئے نظر سے دیکھ رہا تھا ماذا چاہتی ہوں میری وجہ سے آپ لوگ ڈسٹرب ہوئے خیر اس پی ہوں تو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے دشمن ہوتے ہیں کوشش ہوگی آئندہ ایسا نہ ہو اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے اور میرے گھر کے معاملہ سے دور ہیں اس میں آپ کی ہی بلائی ہے بغیر کسی تاثر کے دو ٹوک انداز میں بولتی آخر میں اسے وان کرنے والے انداز میں بولی کیا میں جان سکتا ہوں وہ شخص کون تھا اور یوں دھمکی کیوں دے رہا تھا اس کی نظر کو اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ سوال کر گیا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو بہتر ہے آپ اپنا وقت برباد مت کریں بولتی ہی وہ وہاں سے واپ جانے کے لیے مڑی تو وہ اس کی کلائی تھامتہ سے رکنے پر مجبور کر گیا وہ رکی اور مڑی اور اس کی طرف نہیں دیکھا کل تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی اب کیا ہوا کیا ایک دن میں ہی محبت کا بھوت اتر گیا ہے کیا وہ تنظیہ انداز میں غصہ سے بولا اس کا یوں اگنور کیا جانا اسے جانے کیوں برا لگا ابھی تو وہ کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ مسئیبت بھی میری ہے بھول گے میں بھی تو مسئیبت ہی ہوں تو اب کیوں میرے معاملات میں پڑھ کر اپنا سکون برباد کر رہے ہیں دوبارہ میرے معاملات میں گھسنے کی کوشش مت کریے گا آخر بار گون کر رہی ہوں مد بولیے گا کہ گولڈ ڈگر ہوں بقول آپ کے سو دور رہے مجھ سے اپنی کلائی چھڑواتی وہاں سے نکل گی وہ لب بیجتا اپنے ہی کہے الفاظ پر پشتانے لگا اسے پیچھا چڑوانے کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے کیا ہوا سفیر سب خیاریتوں ہے نا بیبی اس کے پیچھے پیچھے آتی بولی آپ نے مجھے کیوں بتایا آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ ریبہ ایک ریبہ ایس پی آفیسر ہے ان کے سوالوں کے بدلے سوال کرنے پر وہ جنجلا گئی ارے میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم کیا لگے ہو تم نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں جب بچی کو یہاں دیکھتے تو فورم بھڑک اٹھتے تھے ایسے میں میں کیا خاک تعرف کرواتی وہ اسے دنگزیہ ناز میں بولی ایک تو سب کو مجھ سے مسئلہ ہے کچھ نہیں ہوا بے بے آپ کی چاہیتی پولیس میں ہے نا تو بس اسی وجہ سے کچھ لوگ آئیتے ملنے آپ پرشان نہ ہو اور سب ٹھیک ہے بات گول مول کرتے وہ انہیں مطمئن کرتا اپنے کمرے کی طرح بڑھ گیا دل بوجل ہو چکا تھا آج جو ہوا بے جانتی تھی تو اسے جلدی کچھ کرنا تھا اسی وجہ سے وہ اسے معاف بھی کر چکی تھی اور اسے وعدہ بھی لے چکی تھی کہ آئندہ ایسا نہ کرنے پر تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا تھا اسے بھی اس دن کے واقعے کے مطالق کچھ ملوم نہیں تھا اور نہ ہی ریبا نے جنت بیگم کو بتانے دیا تھا اور اسے مزید اور جنت بیگم سر چکائے رو رہی تھی ماں کی یہ حال دیکھ کر وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی کیا ہو رہا ہے اور کس نے اندر آنے دیا آپ لوگوں کو ان کے سامنے آتی غصے سے ملا کر بولی تمی سے بات کریں مجھ سے نہیں تو حوالات کی سائے کروانے میں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگی اور آپ ہیں کون کس انداز میں آپ لوگ میری ماں سے بات کرے ہیں نکلو ابھی کی ابھی وہ غصے سے بولتی انہیں ہاتھ کے شارعے سے بھائی رسہ دکھانے لگی میں اپنے بیٹے کو لینے آئے ہوں بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو نہ گواری سے بولے کون سا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہے یہاں آپ کا چلے جائیں یہاں سے اور کس حق سے آئی ہیں آپ یہ جو عورت آپ ساتھ لائے ہیں کیا یہ بیٹا نہیں دے سکی آپ کو تنظیہ انداز میں بولی لڑکی سبال زبان سبال کرو کیوں کرو تم لوگ کون سا شہد کھا کر بھو رہے ہو وہ سارا لحاظ بولی میری ماں کو آپ صرف ایک بیٹی ہونے پر دھکے ماں کا نکال چکے تھے گھر سے سارے تعلق ختم کر چکے تو آپ اس عورت کے پاس آئے ہیں یہ عورت آپ کو بیٹا تو دھمکانے آگئے ہیں اس کے بڑکانے پر کان کھول کر سن لیں آپ لوگ کل میں اور آج میں پر ناک سائیں آپ کے باب ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی ان کے نزدیک 31 وار لہجے میں بولی وہ فقط چیرے سے دیکھے گئے جو آج سارے حساب بے باگ کرنے پر تلی تھی انہیں اپنے خسارے کا احساس ہونے لگا تھا جب وہ سب کچھ اپنے ہاں سے گواہ بیٹے مینہ بیگم اس بیزتی پر بکتی جھکتی مرزا صاحب کو وہاں سے گسیڑ کر لے گئی جو کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھے اور سارا غرور خاک ہو گیا تھا اس ان کے بعد سفیر پر عجیب سی کیفیت تاری ہو چکی تھی وہ جو ایک عورت کی اپنے کردار پر لگائے جانے والے جھوٹے الزمات کی وجہ سے عورت ذات سے نفرت محسوس کرنے لگا تھا کہ دل کی کیفیت نے عجیب پلٹا کھایا تھا کہ جس عورت کی مجدگی سے ناغوار گزر دی تھی اب اسی کی تمہاری فکر ہو رہی یہ کیسا احساس ہے بس تمہاری ہی سوچے مجھے پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں کیوں میں تمہارے متعلق الگ انداز میں سوچنے پر خود کو بے بس سا محسوس کر رہا ہوں اب جب کہ تم میری شکل بھی دیکھنا گوارہ نہیں کروگی میرا یہ دل تمہیں ہی دیکھنے کو طلب گار ہے آ کاش میں تم سے وہ سب نہ کہتا بالو کو دونوں ہاتھوں میں نوشتہ وہ پاگل ہونے لگا تھا اب نہیں میں کوشش کروں گا سب ٹھیک کرنے کی لیکن کیا وہ مان جائے گی خود سے بڑھاتے وہ خود سے ہی سوال جواب کرنے لگا لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے مجھے فکر ہے آپ لوگوں کی ایک بار یہ سارا معاملہ سیٹ ہونے دے کچھ وقت گزرنے دے میں واپس بلالوں گی آپ دونوں کو ہم دونوں تمہیں یہاں ہے تو ٹھیک ہے میری بھی شرط ہے میں تمہاری شادی کر کے تمہارے فرض کو پورا کر ہی جاؤں گی پھر جیسا تم بولو گی ویسا ہی ہوگا اس کی رنگ رنگ دفع ان کی بات سن کر وہ ساکت رہے گی خود کو نورمہ کرتی وہ بولنے کے قابل ہوئی اب شادی کہاں سے آئی اور امی شادی کے بعد بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں جو میں فیل حال بلکل افور نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی بہت سائے لڑکی اپنی نوکری اور گھر کے آج ہی تمہارا نکاح کر کے چلی جاؤں وہ تن منان سے سارا پلان بتاتی سے شوکر گی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کون ہے وہ اور آپ نے بتایا بھی نہیں تم کون سا فارغ ہوتی ہو پچھلے دو افتوں سے گھر بھی مشکل سے ٹکتی ہو اور لڑکے کو جانتی ہو اپنا رد کیا جانا یاد آئے تو وہ پھٹ پڑی میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے جس سے مرضی کر دیں کیوں سفیر میں کیا مسئلہ ہے جو تم اتنا بھڑک رہی اور میرے نظر میں اتنا قابل اعتماد کوئی نہیں تمہاری فکر تو نہیں ہوگی نا بس میں بول چکی ٹھیک ہے میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جانے والی وہ وہاں سے بولتی چلی گئی اور باب بے بسی سے اپنا سر پکڑے وہاں سوہے پر گھنے کے انداز میں بیٹھی اور اس دن وہ اپنی ماں کی بات مانے پر مجبور ہوئی جب اس ببستہ محسوس کر تھی دونوں ہاتھوں میں چرہ چھپائے وہ اپنی بیبسی اور کسی کی زندگی میں زبردستی شامل کرنے پر رو دی اور دوسرے طرف سفیر مطمئن اور خوشتہ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی محبوط اتماس اس کا دل جیت لے گا جو برا سلوک وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ اس کی بھر پائی کرنے کی مکمل کوشش کرے گا بیبے تو الگ ہی خوش تھی ان کی خوشی کا تو کوئی چکانہ نہیں تھا ان کی خواہش آج پری ہو گئی تھی سب لوگوں کو فارغ کرنے کے بعد جنت بیگم کے لانچ میں ہی بیٹھے تھے فائق خوش ہونے کے ساتھ پرشان بھی تھا جانے اب اسے کتنی دیر کے لیے اپنی آپ سے دور رہنا تھا ایک طرف وہ خوش تھا کہ اس کی آپ نہیں جانے والی ان کے قریب ہی تھی جنت تم بے فکر ہو کر جاؤ ہم ریبہ کا اچھے خیار رکھیں گے یہ میری بیٹی تو اتنی دور جانے کے لیے اداس ہوں پتہ نہیں کب آپ سے بولی آنٹی آپ سے ریبہ میری ذمہ داری ہے سب مجھ پر چھوڑ دیں ان کے ہاتھ پکڑ کر دباتا تسلیم اس لہجے میں سفیر بولا جنت بیگم اس کے سر پر ہا رکھتی سو گوارے سے مسکراد امی آپ لوگ فکر خموشی راہ رخصتی بھی جنت بیگم اس کے ساتھ ہی کر چکی تھی کہ کمی کچھ مجبوری کی بنا پر وہ یہ کرنے پر مجبور تھی نہیں تو اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دام سے کرنا چاہتی تھی گھر داخل ہوتے انہیں بیوی لانچ میں مل گئی تھی ان اونیفورم میں تیار دے دنگ رہ گیا خود کو کچھ بولنے کے قابل کرتا وہ چچکتے اس کے قریب آیا کیا اس وقت جانا بھی ضروری ہے بدلے میں خموش رہی اور اپنا کام جاری رکھا تو سفیر کا صبر ختم ہو اور اس کو کون اس سے پکڑے غصے میں اس گی جواب جواب میں وہ بس اسے گھر کر رہ گیا بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں تھامتا وہ بیٹ پر ڈھہ گیا کیا کروں کیسے تمہیں مناؤ کیسے مانو گی تم آنے والے دنوں میں وہ بے حد مصروف ہو چکی تھی کہ اسے کچھ اور سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا ادھر سفیر ہر ممکن کوشی کر رہا تھا اس کے اور اپنے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے گی مگر وہ تھی کہ لیکن اس نے جنت بیگم اور فائی کو ہوا تک نہ لگنے دی اور بیبے کو بھی مناؤ کر دیا وہ انہیں اپنی وجہ سے پرشان نہیں کرنا چاہتی تھی بیبے تو اس کا صدقہ دیتی نہیں تھک رہی تھی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہتی اور سفیر وہ تو اس کے پہلو سے ہی لگ کر بیٹھ گیا تھا ابھی تو انہوں نے اپنی لائف شروع بھی نہیں کی تھی اور یہ سب وہ اس کا حاطرہ سے خیار رکھ رہا تھا اور ریوہ چڑھ جاتی اس کے انداز پر الجن کا شکار ہوتی سے دیکھ رہ جاتی جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس کا یہ روپ اسے حضم نہیں ہو رہا تھا کیا چاہتے ہو تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کیا کر رہا ہوں میں جان کر بھی انجان بنتا مسومے سے بولا وہ جنجلا کر رہ گی جسے تو تم جانتی نہیں ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہیں وہ تلقی سے بولی اسے مزید تنگ کرنے کا رات تر کرتا ہو اس کے سرحانے بیٹھا تو وہ پیچھے سرک گئی گہری سانس بھر کر وہ رہ گیا کیا تم مجھے اس سب کے لیے معاف نہیں کر سکتی میں اچھے سے جانتا ہوں سب میری ہی غلطی تھی لیکن میں بھی کیا کرتا ایک لڑکی کا دسا ہوا تھا سب عورتوں پر سے میرا تباہر اٹھ گیا تھا میں سب کو ایک ترازوں میں ناپنے لگا تھا ربا تو اس کی لڑکی والی بات سنتی چون کٹی اور سانس روکے سے دیکھے گی یہ تم اتنی پیر کیوں ہو رہی ہو وہ اپنی بات بھولتا فکر مندی سے بول اس کا پرشان چرہ دیکھتا ہو بات کی تیہ تک پہنچ گیا اور جیسا تم سوچ رہی ہو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی عورت ہو اس کی بات سنتی وہ کچھ مطمئن ہو ہی وہ جانے میرا کیا بنتا وہ سودہ دل سے بولا ربا اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی خیر میرے پاپا دو بھائی تھے میں اپنے تایابو کے پاس رہنے لگا اور وہ اچھے نہ سہی لیکن برے بھی نہیں تھے بس اپنے کام سے کام رکھنے والے بزنس مین اور ہی سوچ بیٹھے تھی جانے میرے کی سمجھ سے وہ میرے طرح راغب ہوئی تی تایابو اپنے بزنس کے چکر میں کچھ خاص دھیان بھی نہیں دیتے تھے اور وہ محبت کرتی تھی بقول اس کے شادی کرنا چاہتی تھی میرے بہت آرام سے سمجھانے پر بھی نہ سمجھی میرے طرف سے مسوصل نکامی پر ایک دن میرے کمرے میں آکر وہ میرے کردار پر الزام ترشی کرنے لگی کہ میں اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا تائی سب جانتے ہوئے بھی خموش رہی اتایا ابو بغیر معاملے کی چاند بین کی مجھ بل جانے کے بعد وہ ہاتھ چھوڑ کر مجھ سے معافی مانے لگی مگر میں نے سامنا کر دیا تو وہ بھی جنون میں آگے کہ مجھے اس گھر سے جانا ہوگا اور اس اسائش کے بغیر میں رہنی پاؤں گا تو مجھے مجبور کرنے لگے مگر میں اس دن سب چھوڑ چلا آیا بیبے کو ساتھ لیے اپنے بزنس کو اس حد تا کامیاب کرنے کے لیے میں نے بہت مہم مہنت کی تا کہ انہیں دیکھ سکھوں کہ میں اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کیا بھی بس ہی حاصل مجھے ایسا بنا گیا میری یہ آخری غلطی سمجھ محبت تو نہیں کہہ سکتا ہوئی تھی مگر اب لگتا ہے وہ بھی ہو گئی ہے تم سے جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو اس کی بات سنتی وہ چیرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رونے لگ پڑی تو وہ بل کھلا گیا دیکھو ریبہ کوئی زوردہ زبردستی نہیں ہے تم جب چاہے مجھے معاف کر دینا بس مجھ سے الگ مت ہو اور میں اسے پہلے کیوں اپنی بات مکمل کرتا اس کے گلے لگتی سے زور سے خود میں بینچ کی سفیر ساکت ہوتا سٹیل ہوا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا آپ سے کیا سمجھوں کہ تم نے مجھے معاف کر دی اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا وہ کام گئی اس کے خسار میں اس سے واضح اور کیا جاب ہوگا میرا وہ شرم سے سرخ پڑتی بولی تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا آسان کیا ہے ریبہ وہ اس کا پر مجھود دستک دے رہی تھی تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول اچھا تھا بہت اچھا ناول تھا بہت سارے ہم نے ناول پڑے جس میں لڑکا پولیس آفیسر ہوتا ہے لیکن اس میں لڑکی پولیس آفیسر تھی اچھا لکھا تھا تو امید کرتی آپ کو بسند آئے گا اپنی ریکمینٹس بکس میں لازمی دیجئے گا انشاءاللہ کہ ناول سب حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ